اسلام علیکم پھر ہم تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں اور کبھی کبھار تھوڑے سے چلاک ہونا شروع ہو جاتے تو ہمیں لگتا ہے کہ جو مہنگا توفہ ہے یہ ہمارے دل کے قریب ہے اور اسی طرح جب ہم اپنے کلاس فیلوز سے دوستی کرتے ہیں تو ہمیں اکثر میں نے لڑکیوں کا تو دیکھا ہے کہ ان دوستیں وہ بناتی ہیں شکل و صورت دیکھ کے کہ ہاں یہ پیاری لڑکی ہے چلو اس کو اپنی دوست بنا لو اور اسی طرح ہم کلیگز بھی جب بناتے ہیں اپنے دوست شروع شروع میں ہم یہ غلطی کرتے ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں اوہ یہ بڑی خوبصورت ہے یا بڑا ہانسم ہے چلو اس سے دوستی کرلو لیکن جیسے جیسے ہماری دوستی پروان چڑھتی ہے تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے اور ہمیشہ کالیج، انیورسٹی، سکول، آفیس، پریکٹیکل لائف میں اندازہ ہوتا ہے کہ شکل صورت کے ساتھ جو کومبینیشن ہے وہ سیرت کا کتنا میٹر کرتا ہے یعنی کہ جب ہم مچور ہونے لگتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے سچے دوست ہیں وہ صرف خوبصورتی کی لحاظ سے ہمارے سچے دوست نہیں ہیں بلکہ ان کا دل خوبصورت ہے ہمارے لیے وہ ہمارے لیے پوزیٹیف سوچتے ہیں وہ ہمارے لیے اچھا سوچتے ہیں وہ جب بھی کوئی قدم اٹھاتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ میرے دوست کو کوئی نقصان نہ ہو اور یہ بات پریکٹیکل ہی ہے ایکچل دوستی تو ہماری اس شک سے تھی جو خوبصورت ہی نہیں بلکہ خوبصیرت بھی تھا اور اس انڈسٹری میں بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو آپ آن سکرین دیکھتے ہیں اور ان کی جو شکل صورت ہے ان کی ایکٹنگ آپ کو بھا جاتی ہے ان کا ٹیلنٹ اور ان کی جو خوبصورتی ہے اس سے آپ تھوڑے عرصے تک تو محضوظ ہوتے ہیں لیکن پھر آہستہ آہستہ بہت ساری باتیں ہیں آپ اکثر ایکٹس کے بارے میں بھی سنتے ہیں اور ان کی کچھ ایسے ایکٹس ہوتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کی جو ان کی طرف فان فالنگ ہوتی ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے ہم بھی اس انڈسٹری میں بہت پرانے ہیں اور بہت ساری لوگ آئے چھائے اور چلے گئے لیکن کچھ ایسے نام ہیں جو خوبصورت بھی ہیں خوبصیرت بھی ہیں ٹیلنٹڈ بھی ہیں فیملی ویلیوز بھی ہیں جو ان کی ہر ایکٹ سے جھلکتی ہیں اور وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ عرصے بعد وہ آن سکرین نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں ان کو جس طرح کہ رولز آفر ہوتے ہیں وہ پروڈیوسرز اور ڈریکٹرز بھی بڑے جو کہتے ہیں نا کہ سمجھدار ہوتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ یہ جو رول ہے یہ جو پوزیٹیو رول ہے یہ ہیرو یا یہ ہیروین اس ہی رول کے لیے بنی ہے کیونکہ یہ چیزیں شکل پر آ جاتی ہیں آج ہمارے پاس ہمارے شو پہ بھی ایک ایسی ہی پسنالیٹی ہے جو ساری باتیں میں نے آپ کو اس وقت کہیں وہ مو بولتا ثبوت ہے اس چیز کا کہ خاندان کی تربیت فیملی ویلیوز یہ سب چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں ایک پسنالیٹی کو کمپلیٹ بنانے میں خدا نے ان کو حسن سے تو نوازا ہے ہی لیکن ساتھ ساتھ ٹالنٹ محنت اور وہ جو فیملی ویلیوز انہوں نے اپنی فیملی سے ورثے میں پائی ہیں وہ ان کو ایک کمپلیٹ پاکج بناتی ہیں سو ہمارے آج کی مہمان بہت ہی پیارے سے گیسٹ عمران عباس ہوں گے جیسے کہ میں نے آپ کو کلی انسٹا کے تھو بتا دیا تھا بہت بیتابی ہے آپ کی ان سے ملنے کے لیے سو وہ بیتابی آج اس شو کے ذریعے ختم ہوگی اور ایک اور بہت پیارا چہرہ ہے اور بہت مزے کہ وہ کہتے ہیں نا ہاتھ زبیدہ ہوتی تو کہتی کہ تمہارے ہاتھ جو ہے وہ میرا چومنے کو دل چاہتا ہے کیونکہ شیف نوری ننساری ہمارے ساتھ السلام علیکم السلام علیکم کیسی ہیں بلکل ٹھیک آپ کیسی ہیں میں ٹھیک ٹاک میں ہاتھ بہت ایکسائیٹوڈ ہوں ہمارے بہت پیارے دوست آج ہمارے شو پہ آرے ہیں کچھ اچھا سا پکان ہے ان کے لیے بلکل بہت اچھا سا لیکن وہ بہت کھانے ہمارے بہت اچھاہ تو پس اسی ساپسا میں ان کے سانوچز رکھے کول سانوچز اچھا تو اس میں ایگز بھی ہے اور آپ کا کارن ہے ساری ہلدی چیزیں تو ان کو پہت پسند آئیں گے ہم تو میں آپ کو انگریڈینز بتا دیتی ہوں بس آج ان کو کوئی چیز بیوری نہیں لگنی چاہیے آج چیز بہت اچھی اچھو نہیں چاہیے آج تک تو کسی کو بوری نہیں لگیا ہا رہا چلے جی میں آپ کو انگریڈنز بتا ہے اس میں میں نے 500 گرام چکن ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے بوائل کر کے اور شرٹ کر لیا تھا اس سریقے سے ٹھیک ہے اس میں مسترد پیس جائے گا کورن جائیں گے تھوڑا سا سالٹ ہے بلیک پیپر پاوڈر ہے کپسکم ہے شملا میر جو کہ میں نے چاپ کر کے تھوڑا فریج میں رکھا تھوڑا سا وہ crunchiness کے لیے اور اس میں بریڈ جو ہے نیدہ کوڈ سانویجز کہتے ہیں ایک دن پرانی بریڈ ہمیں چاہیے ہوتی ہے ایک دن پہلے کی ہوتی ہے جو ہم فریج میں رکھ دیں اور یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے اچھی ہے جو ان کی سہری پر آنکھ دیر سے کھلتی ہے اور ان کو سمجھ نہیں آتا گیس نہیں آرہی پراتھا کیسے بنے گا یہ کول سانویجز بیسکل ان لوگوں کے لیے میں نہیں چاہتی بغیر سہری کا روزہ رکھیں کیونکہ چڑ چڑے ہو جاتے ہیں پھر سارا وقت بلکل ہاں نا تو یہ کول سانویجز والی چیزیں تیار رکھیں بلکل اور اس کے ساتھ ہمیں ایک ڈرنگ بنا رہے پائن اپل منٹ کے ساتھ بنا رہے منٹ پائن اپل کولادا اس میں پائن اپل ہمیں سلائسز ہیں پائن اپل جوس ہیں منٹ لیوز ہیں لیمن جوس ہے بلیک سالٹ ہے برف ہے اور تھوڑا سا فریزی ڈرنگ ہے اف اوپشنل ہے باقی مرضی آپ کے اس کو بلینڈ کریں اور پیئے ہاں مطلب ریفریشنگ بہت ہے اچھا زبردست زبردست اس سے پہلے کہ میں بریک پہ جاؤں میں ذرا ایک آپ کو میں بتاؤں بھئی اید قریب ہے سو ذرا توفہ شوفہ دینا ہوگا ایدی ویدی چھوڑیے توفہ دیجئے میں آپ کو مشورہ دیتی ہوں کہ یولو پاکستان کا نمبر ون سمارٹ ووچ برانڈ ہے توفے کی طور پر بڑا اچھا استعمال ہو سکتا ہے یولاکس پاکستان کی سب سے لکشویریس سمارٹ ووچ ہے یلر یہ ایک آئیکونک سٹیٹمنٹ ہے یولو اے پی یہ ایک ماسٹر پیس ہے وارنٹی جو ہے ان کی چھ مہینے کی ہے ویب سائٹ کے لئے آپ ویزٹ کریں www.holayolo.com اور اپنے پیاروں کے لئے اید گفٹ خریدئے اور انجوئے کریں یہ ایدی تھوڑی مہنگی پڑ جائے گی لیکن ظاہر ہے یہ ڈیزائنر کلیکشن پریمیم سمارٹ ووچز ہیں تو آپ کا امپریشن ذرا اچھا رہ جائے گا سو بریک کے بعد تیار رہی ہے میں بھی ایکسائٹڈ ہوں آپ بھی ایکسائٹڈ ہیں آپ نے کچھ مس نہیں کرنا اتنی سی بھی بات مس نہیں کرنا ہی ہمارے شو کی کیونکہ بڑے دنوں بعد ہمارے پاس ایک خوبصورت اور بہت ہی پیارا مہمان آ رہا ہے جو بلکل میں کہوں گی ڈاؤن ٹوئر تھے جن کی پرسنیلٹی انہوں نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی انٹرنیشنلی بھی کام کیا اور ابھی تک کر رہے ہیں سو ایک بہت ہی پیارا سا پاکچ ان کے لئے بنا ہوا ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے اور آپ دیکھ پائیں گے ایک خوبصورت شانِ سہور آج کی پہل ویلکم ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں شانِ سہور اور ہمارے بہت ہی پیارے سے گیسٹ جن کی اتنی آپ نے ریکویسٹ کی تھی آپ کی ریکویسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ان سے بڑی ریکویسٹ کی کہ ہمیں دیں اپنا پریشس ٹائم اور وہ خاص طور پر اس رمضان کے مبارک مہینے میں اور اس بیزی مہینے میں ظاہر ہے سب عبادات میں بزی ہوتے ہیں اس میں اپنے فانس کے لئے ٹائم نکل کر آئے ہیں سپیشلی اتنا سارا خوبصورت کام کیا سو ان کے لئے ایک پیکج تو بنتا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا 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 ہے اس انڈسٹری کے لئے اصد مامو گھر پر نہیں ہے آپ ضرور ان سے ملنے آئیں نہیں میں اصد مامو سے نہیں سکھ آپ سے ملنے آئے انڈراما سیریلز میں منو سلوہ سرکار صاحب خدا اور محبت میری ذات ذرہ بے نشان مجھے ہے حکمِ ازان دلِ مزتر کوئی چاندرک تھوڑا سا حق امانت احرامِ جنون تمہارے حسن کے نام شامل ہیں آپ پاکستانی فلمز میں کام کرنے کے ساتھ ساتھ پڑوسی ملک کی فلم انڈسٹری میں بھی اپنی اداکاری کے جوہر دکھا چکے ہیں آپ کی پاکستانی فلمز میں انجومن عبداللہ دہ فائنل وٹنس اور آزاد جیسی فلموں کے نام شامل ہیں آپ اپنے کامیاب کریئر میں دو مختلف ایورڈز بھی اپنے نام کر چکے ہیں جی بلکل صحیح کہتے ہیں کہ جو دل ہے وہ آپ کا آئینہ ہوتا ہے چہرہ آپ کا آئینہ ہوتا ہے اگر آپ کا دل خوبصورت ہے اسے ایک خوبصورت دل کے مالک ہمارے بہت پیارے دوست آپ جن کو بہت پسند کرتے ہیں آئیے ویلکم کرتے ہیں آج کے اس شانِ سہور میں عمران عباس اسلام علیکم اسلام علیکم رمضان مبارک بڑا مبارک ہے یہ تو یہ سمارٹ وچ ہے یولو کی آپ کے لئے خاص طور پر ڈیزائنر کلیکشن پریمیم سمارٹ وچ اور وسیم بڈامی ڈبلیو بی بائی ہمانی کی طرف سے یہ رمضان کا توفہ لیس بیٹھئے اور سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کا ٹائم نکالنے کا بہت شکریہ مجھے یاد کرنے کا رمضان کا ایسا ٹائم ہوتا ہے نا کہ بہت بزی ہوتا ہے میں اس قلیب آکے بیٹھا جہاں آپ کی مرضی ہے پورا سیٹ آپ کا ہے یہ اینگل اچھا ہے تو یہاں بیٹھ جائیں وہ اینگل اچھا ہے تو وہاں بیٹھ جائیں ایک جیسی ہیں سارے برابر برے ہیں کیسے ہمارے سالوں بعد ملاقات سالوں بعد ملاقات اور یہ بڑا لانگ اوور ڈیو تھا اور اس رمضان میں میرے خیال ہے بہت سارے دلوں سے شکوے بھی نکال دینے چاہیئے آپ کو بھی شکوہ تھا کہ میں آپ کے پاس نہیں آتا لیکن میرے خیال ہے جتنا ندہ آپ کے شوہ پہ آئے ہوں شاید کسی شوہ پہ نہیں گیا یہ تو آپ کی محبت ہے لیکن یاد ہے آپ کو جب آپ کے کریئر کا آغاز تھا تو اس وقت میں نے بھی کچھ کچھ آغاز کیا تھا بلکل بلکل اور اسی وقت میں نے آپ کو اپنا بہن اپنی بہن منا لیا تھا بلکل بلکل ہم نے کھٹے ہم ٹرابل کر رہے تھے ہم لڑکانہ جا رہے تھے کیا نام تھا اس ڈرامی کا جنت وہ میرا سنجھے پہلا ایک طرح سے سیریل تھا اور آپ کی شادی سے پہلے کیا یہ بھی یاد ہے آپ ہمارے اتے پرانے دوست ہیں پہلی ٹیلے فلم تھی وہ بھی میری یاسر کے ساتھ تھی ہمارا پھر اس طرح رشتہ پھر انجمن جو میں نے ایک ٹیلے فلم کی وہ یاسر کے ساتھ پھر تم کون پیا اس میں بھی آپ سے ملاقات ہو جاتی تھی وہ یاسر کی ڈریکشن میں تھا تو ہمارا بڑا اس طرح ہمارا بڑا گھریلو پیارا ریلیشن ماشاء اللہ ماشاء اللہ باقی آپ کو باقاعدہ مس کیا جاتا ہے اور آپ کی فانز مجھے میری پرسنل انسٹا پہ ایس ایم ایس بھیجتے تھے امران عباس کو بلا دیں پلیز امران عباس کو بلا دیں نہیں نہیں میں آپ کے شو پہ جتنا ہوں اور ہمیں آگے بھی آتا رہوں گا اگر آپ نے مجھے پیار سے بلایا جب بھی اچھا ہم وہاں سے شروع کرنا چاہئے ہیں آج امران بڑے تسلی سے آرام سے سکون سے کیونکہ اس وقت بھی لوگ روزہ کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں اور بڑے مزے سے سکون سے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ سننا چاہتے ہیں تو ہم پہ امران کی شروعات پہ جائیں گے مطلب بلکل جیسے کہتے ہیں کہ امران نے انڈسٹری میں قدم رکھا کیسے رکھا کوئی میرا خالصے آپ کی فیملی میں تو کوئی بھی نہیں تھا کوئی بھی نہیں تھا اور میری فیملی میں کیا ریموٹسٹ فیملی میں بھی کوئی نہیں تھا اور مجھے بہت زیادہ اپریشییٹ بھی نہیں کیا گیا تھا بیسکلی میں ایک ارکیٹیکٹ ہوں میں نے ارکیٹیکچر انسی ایسے کیا یہ باتیں آپ تو اتنی دفعہ بتائی جا چکی ہیں لیکن چھلیں بس وہاں سے پھر میرا شروع ہوا موڈلنگ اور میرے گھر والوں کو یہ ہی تھا کہ واپس آگے ٹکچر کی طرف آجاؤ پانچ سال کی ڈگری کی موڈلنگ کی آفر کیسے ہوئی خابر ریاض نے مجھے نہیں دیکھا تھا اور میں ہمیشہ اپنے جو میرے محسنین ہیں یا میرے سادزہ ہیں یا منٹوز ہیں میں ان کو ہمیشہ کریڈٹ دینا چاہوں گا کیونکہ وہ اور کچھ نہیں مانگتے سوائے عزت کے اور رسپیکٹ کے تو خابر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس وقت پہچانا جب کوئی مجھے نہیں جانتا تھا میرا اپنے اوپر بھی کانفیڈنس نہیں تھا میں بھی خابر بھائی کا شکریہ کرنا چاہوں گی کیونکہ ان کی جو آنکھ ہے نا وہ کیمرے کی آنکھ ہیں انہوں نے اتنے پیارے فیسز اتنے پیارے سیلیبرٹیز ہمیں انشید کی اور صورت میرے خیالی وہاں سے بیگرس فٹوگرافہ آف دارہ ابھی بھی ماشاء اللہ ان کا نام بہت بڑا ہے اور سلطانہ آپہ خابر بھائی موڈلنگ میں اور سلطانہ صدیقی ان کو اپنی بلکل وہی عزت دیتا ہوں جب میری بلکل ماں کی طرح ہیں وہ ان کی بھی آنکھ کیمرے کی وہ ہر وقت یہ دیکھ جیسے ہوتا ہے نا ایک ساس اپنے بیٹے کے لئے بہو تلاش کری ہوتی ہے سلطانہ صدیقی اپنے ڈراموں کے لئے ہیرو تلاش کری ہوتی ہے یا ہیروین تلاش کری ہے اور کبھی بھی ابھی بھی میرے دن سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ کہتی ہیں کہ میرا تمہارا ایک روح کا رشتہ ہے اور میں بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اتنے میرے دل کے قریب ہیں اور میں ابھی بھی سلطانہ آپہ کے ساتھ اپنے دل کی باتیں کرتا ہوں وہ مجھ سے شیئر کرتی ہیں اور وہ شروع ہوا سلسلہ اس کے بعد خواہ ریاض نے آپ کو دیکھا انہوں نے آپ کو موڈلنگ کے لئے اپروچ کیا موڈلنگ آپ نے بہت سارے اچھے اچھے ایڈز کیے بڑے برینڈز کے ساتھ شروع میں میں مطلب آپ یقین کریں کہ پہلا میرا کور لگا اور اس کے بعد ایسی بھرمار ہوئی میرے پر برینڈز کی کہ میں نے ہر ملٹائے نیشنل کے ساتھ کر لیا تھا کام ہر بڑے میکزین کا کور میرے پاس تھا اور اس وقت کی بات میں کر رہا ہوں نیدہ جب میرے شروع میں کچھ ڈرامے آئے تھے تو مجھے اسی وقت انڈیا سے آف آزانی شروع ہو گئی راج کمار سلطوشی جیسا بڑے ڈریکٹر اور مطلب خود کوئی یوٹیوب کا ٹائم نہیں تھا سی ڈیز اور وی سی آر کا زمانہ تھا اس وقت مجھے انڈیا سے آف آزانی شروع ہو گئی تو وہ ایک ایکسپوزر ہوا وہاں سے کچھ ایوی نیوز کھلے آپ اپنے گوڈ لکس کا کریڈٹ اپنی فیملی میں کس کو دیتے ہیں ابا امہ دادا دادی نانا نانی کس کو ممی پاپا دونوں کو مذہب لائک اگر آپ کے نقوش دیکھیں میرے ممی پاپا اپنی جوانی میں تنے خوبصورت تھے کہ میں ممی کو شرارتاں شیرتا تھا کہ آپ لیکن وہ تو ہجاب کرتی تھیں اور ان کے آخری سانس تک وہ پردہ کرتی رہی ہیں حالانکہ ان کی ایچ ایسی ہو گئی تھی کہ اس پر ساکت ہو جاتا ہے ہم نے اس لئے نہیں دیکھا کسی نیمی آپ کے فیانس نے آپ کی امیلی کو نہیں دیکھا مارک اسپیشلی خواتین کی گھر میں تصویریں نہیں لگاتا ان کو پسند نہیں تھا میں چاہتا بھی نہیں ہوں کہ اب جب وہ دنیا سے جا چکی ہے تو پھر ان کو جو چیز پسند نہیں ہے ان کی روح کو وہ تکلیف پہنچ ہو اس سے تو وہ ان کو بالکل پسند نہیں تھا کہ میں دکھاؤں لوگوں کو ان کی شہرہ کتنا خوبصورت ہے لیکن وہ اتنی خسین عورت تھی کہ اگر وہ اپنے زمانے میں ٹی وی پہ آتی نا تو تو وہ سپر موڈل تال بیوٹیفل جوالائن سٹرکچرڈ نوز آپ کے کونسی پورشن ان سے ملتے ہیں میری آنکھیں اور میری ناکھ میری ممی سے ملتی ہے جوالائن میرے پاپا پہ گئی تو امی اور اببور رشتہ دار تھے لیکن میں ایک بہن بھائی کتنے بہن بھائی ہم لوگ چھے تھے اب ہم پانچ رہ گئے میری ایک بہن کی بھی ڈیتھ ہو گئی تو ابھی پچھلے چار پانچ سالوں میں میں نے میرے ساتھ بہت بہت کچھ ہوا میری بہن چلی گئی میرے والد چلے گئے میری والدہ چلی گئی اور گھر پہ ہم تین لوگ ہوتے تھے میں ممی پاپا باقی سب اپنے اپنی فیاملیز اہری بات ہے کتنے بہن بھائی اور ہیں جی بڑے بھائی میں سب سے چھوٹا ہوں آپ سب سے چھوٹا میں کہتا ہوں جب ماں چلی جاتی ہے تو پھر گھر نہیں رہتا دلی نہیں چاہتا آپ کو گھر وہ ہوتا ہے جہاں پہ کوئی بلائے آپ کوئی انصار کرے آپ کی خدافرس کا ہے کیسی تھی آپ کی امی آپ جیسے شوٹنگ پہ گئے یا کام پہ گئے آپ آرے واپس تو جاگ رہی ہوتی تھی ندا ممی رات کے تین بجے میں واپس آتا تھا تو وہ ٹیرس پہ کھڑی ہوتی تھی یا لوبی میں کھڑی ویف کر رہی ہوتی تھی اور میں لینڈ نہیں کرتا تھا سب سے پہلے کور آتی تھی کب آو گے تو میں کہتا تھا ممی مجھے کام کرنے دیا کریں آخری دفعہ جب میں لنڈن جا رہا تھا تو ممی نے مجھے کہا مجھے بلائیا میری بہن نے کہا کہ نہ آپ ان کو بار بار اس کو بار بار کہا کریں کہ کب آو گے کب آو گے اس کا دل نہیں مطلب وہاں کام میں ڈسٹرکٹ ہوتا ہے تو بہت مشکل سے وہ اٹھت پاتی تھی تو مجھے بلائیا کہ ادھر آو میں نے کہا کہتی ہیں اچھا جا میں تجھے اب نہیں بلاؤں گی میں نے کہا کیوں بس تو کام کر میں تجھے یاد نہیں کروں گی اور ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سے آنسو تھے میں سوچتا ہوں کہ ہم کتنے عجیب ہوتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کی ان کی زندگی میں خدر نہیں کرتے یہ تنی بڑی نعمت ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی بلائے پیار کرے انتظار کرے ہم ان کی کال کار دیتے ہیں کہ ارے یار یہ تو ماں باپ ہیں ان کی کیا یہ تو پھر کال کر لیں گے لیکن پھر یہ کالیں نہیں آتی ہیں آپ کو پھر یہ نام آپ کے فون پر فلیش نہیں ہوتے تو بہت قدر کریں اپنے ماں باپ کی ان کے جانے کے بعد مجھے پتا چلا ہے کہ کچھ بچا ہی نہیں مطلب آپ کس کو دکھائیں اپنی اچھیومنٹس کس کو بتائیں اپنی زندگی کی کامیابیاں آپ کے ڈرامے دیکھیں بہت کام نہیں دیکھیں نہیں بہت زیادہ کبھی آپ کہتے تھے میرے مسترک انہوں نے دیکھا تھا وہ بار بار سب کو دکھاتی تھی میرے پیرنٹس بہت ٹی وی والے لوگ نہیں تھے رمضان ٹرانسوشنے دیکھتی تھی اچھ جب آپ ہوسٹ کرتے تھے ان کو پسر آتی تھی سب سے پہلے میں ان کو آج دیکھی آج تُو نے بڑی اچھی نات پڑی آج تُو نے بڑا اچھا پاپا نے بھی آج تُو نے بڑا اچھا کلام پڑا پاپا شائر تو وہ سب سے زیادہ انکریج کرتے تھے کہ یہ والی چیزیں دین کی طرف ڈرامو فلمو آپ یقین کریں میری فلمیں نہیں دیکھیں انہوں نے میں نے تین چار پولیورٹ سے فلم کی انہوں نے نہیں دیکھی دی کیونکہ کتا مشکل ہوا ہوگا اجازت لینا ان سے کہ میں اس تین میں چلا جا کیسے منا رہے ہیں اچھا پاتے ہیں وہ ان روایتی پیرنٹس میں سے تھے لوگوں میں سے تھے جو کہتے تھے اچھا فلم نہیں کرنا فلم کا ایک وہ ذہن میں ہوتا ہے گانے ہوتے ہیں ناچ گانا اور تھوڑا سا آگے نکل جاتے ہیں فلموں میں جو ٹی وی پر آپ کے در حدود تو وہ آپ ماں باپ کے ہوتے پر بڑے آپ جب یہ چلے جاتے ہیں شتر بے مہار سے ہو جاتے ہیں کہ اب تو جو عمرزی کرنے کرو کوئی ٹوکنے ٹوکنے والا نہیں لیکن ندا جان الیس آپ کا شعر ہے نا کہ اب مجھے ٹوکتا نہیں کوئی ایسا ہوتا ہے خاندان میں کیا تو یہ ٹوکنا جو ہے نا یہ بڑی یہ یاد آتی ہے آپ کو بات اس وقت آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کیا ہے یار کیوں ٹوکنے کیا اتنے بجے سیری پہ اٹھو افطار روزہ نہیں رکھا اور ممی کے جانے کے بعد میں نے اس سے پہلے بھی الحمدللہ میری نماز نہیں خضا ہوتی تھی لیکن اس کے بعد تو میں نے شوئی کہ اس کے بعد آپ کے اوپر بڑی رسپونسپلیٹی ہو جاتی ہے کہ جناب رسول خدا کا ایک حدیث ہے کہ آپ اپنے پیرنٹس کو جو دنیا سے جا چکی ہوتے ہیں اگر آپ سے ناراض ہوتے ہیں تو آپ راضی کر سکتے ہیں اپنے عمال سے اور جو راضی ہوتے ہیں ان کو ناراض کر سکتے ہیں تو شاید پہلے میں بہت ساری ایسی چیزیں کر جاتا تھا جو اب میں سوچ کے نہیں کرتا کہ نہیں اس سے میرے ماں باپ کو تکلیف ہوگی اور اس کے مجھے ہمیشہ ممی کو یہ ہوتا تھا کہ تم نے قرآن ختم نہیں کیا آخری سے پہلے سے پہلے میں ہمیشہ میں اور میں نے پہلی دفعہ قرآن ختم ہی ان کے مرنے پر ان کے ازالے سواب کے لئے میں دیکھیں میں آپ کی کلیگ ہوں اور میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں جانتا ہوں ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں وہ آپ کے پیٹ پیچھے تاریف کرتے ہیں اور ان کی جو پرورش ہے آپ کے والدین کی وہ نظر آتی ہے کیونکہ ہر کوئی آپ کے پیٹ پیچھے آپ کے ایکٹر بہت اچھے اچھے اور بھی ہوتے لیکن انسان ہر کوئی اچھا نہیں ہوتا امران کے بارے میں جو بھی اس کے ساتھ کام بھی کرتی ہیں اس کے پیٹ پیچھے چاہے وہ آئیزہ ہو چاہے وہ اور سیلیبیٹیز ہو نیلم ہو بہت اچھے ہیں بہت سارے لوگ برائی بھی کرتے ہیں مجھے پتہ چلتا رہتا ہے لیکن ایک بہت بتاؤ جو آپ کے ساتھ کے جو پیر کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں ہمیں امران کے ساتھ نہیں مجھے بھی پتہ چلتا رہتا ہے بہت چھوڑی سی انڈسٹری ہے کہ لوگ کہاں بیٹھ کے پیٹ پیچھے برائی بھی کر رہے ہوتے ہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں ان کو معاف کر دیتا ہوں میرے لیے چیزیں بہت بہت مٹیریل میٹر نہیں کرتی ہیں آپ کے لیے چیزیں کبھی میٹر کی زندگی میں شروع میں بہت کرتی تھی بڑا دل ٹوٹتا تھا کہہ رہے اس کو تم اپنا دوست سمجھتے تھے بلکل ہم نے تو بھابی کی طرح سمجھا اس کو فلانی کی تو یہ جیب جیب رشتے بنا لیتے تھے پتا چلا کہ نہیں کوئی رشتہ رشتہ نہیں ہوتا کوئی آپ سے مخلص نہیں ہوتا نہ آپ کے دوست نہ آپ کے دوست ہوتے ہیں انڈسٹری میں رشداریاں نہیں ہوتی ہیں اور پیچھے بیٹھ کے ون بی اور انہ در آپ کے کوئی خوشی میں کامیابی میں خوش ہونے والا کوئی ہوتا نہیں ہے تو آپ کو یہ بہت پہلے ریلائز کرنا چاہیے کہ آپ یہاں صرف کام کرنے آئے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا نیدا کہ میں یہاں صرف اپنے کام سے کام رکھتا ہوں میں ایوارڈز پہ ایونٹس پہ بہت سوشیلائز نہیں کرتے ضرورت نہیں پڑی کبھی بھی ان چیزوں کی اس کے بغیرے اللہ نے اتنا دے دیا لیکن مجھے پتا تھا کہ میں جتنا اس میں پینٹریٹ کروں گا اچھا ہی نہیں ملنی اس سے تو ضرورت نہیں پڑی خاور ریاض آپ کو لے کر آئے موڈلنگ میں سلطانہ آپ پہ لے کر آئے ان ڈراموں میں پھر جرنی کیسے چلی آہستہ آہستہ کیسے سمجھ آیا اچھا جی مجھے اتنے پیسے مانگنے میں نے ایسے کمانا ہے یہ کرنا ہے مجھے ابھی تک نہیں سمجھ میں آئی اس بات کی زیادہ لیکن اب تو شکر ہے کچھ مینجمنٹ ٹیم وغیرہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن میں تو بہت غلط فیصلے کرتا رہو ہمیشہ غلط فلمیں چوز کرنی اچھی فلمیں چھوڑ دی جب آپ آئے تھے تو آہستہ آہستہ انسان سیکھتا ہے اور ابھی بھی لوگ کہتے ہیں کہ اتنے سال سے آئے ہو تو تمہاری تو یہ جب یہ ہوگئی ہوگی آپ یقین کریں میں جو پہلے ایڈ میں آئی تھا تو میں چائلڈ سٹار تھا بھائی میں گواں یہ ٹینیجر تھا جب عمران نے میرے ساتھ کام کیا ہے تو آپ ٹینیجر تھے چوٹے سے تھے اس وقت صحیح شیف بھی نہیں آئی تھی شیف بھی نہیں آئی تھی صرف یہاں وہ تیمور لنگ جیسی یہاں صرف موچھیں ہوتی تھی شیف کرنی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی تو اتنا کوئی چکنا مو آتا تھا عجیب کہ اب میں دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں یار میں کیوں آ گیا تھا اس وقت اب اس وقت میری فیچرز ڈیویلپ ہو رہے تھے وہ سب کہتے ہیں اچھا جی سرجری کرا لی پہلے تو شکل ایسی تھی ارے یار وہ شکل اس وقت بننے کی فارم تخلیق پانے کی جانتا جو ٹینیجر لڑکے ہوتے ہیں تو پیش اگل بدل رہے ہوتے ہیں آپ اپنا بہت خیال رکھتے ہیں میں دیکھا ہے ایکسسائز کرتے ہیں کھانا وغیرہ یہ سب چیزوں کو کالکلیٹڈ کھاتے ہیں جب ایج بڑھنی شروع ہوئی تب احساس ہوا کہ ہاں اس سے پہلے کے چیزیں ہاتھ سے نکل جائیں کیونکہ ایک دفعہ آپ کی ہیلتھ اگر آپ کے ہاتھ سے جائے یا اگر آپ کی یہ ساری چیزیں جو اللہ نے آپ کو انعیت دی بھی ہوتی ہیں یہ پھر اس کے بعد دوبارہ اس کا ریورسل مشکل ہوتا ہے اور اس کے بعد دوبارہ اس کا ریورسل مشکل ہوتا ہے کہ اچھا دکھنا بھی ہے اور ہیلتی رہنا ہے میں نے کبھی ڈرنک نہیں کیا سموکنگ نہیں کی اور کوئی خرافات ابھی تو آپ کی سکن ہے ایسی گلو کرتی ہے ابھی تک ماشاءاللہ تو میں بس اللہ کا شکر ہے میری ڈائیٹ ہیلتھ ابھی بھی مطلب ہے سرپ سہری کا وقت ہے تو میرا یہ یہ بھی فاسٹنگ والا ہی میرا ٹائم چل رہا ہے مطلب میں بالکل اس وقت کھاؤں گا سرپ سہری ہوگی اور افتار کے بعد پھر میرا مطلب اب تو رمضان کو تو ٹائمیں بالکل ہو رہے ہیں پر نوملی آئی دونٹ ایٹ آفٹر فائیو اپلوک سیریسلی؟ فائیو فائیو تھرٹیز اور یہ کتنے سال سے یہ پریکٹس ہے بہت سالوں سے اب تو شروع ہو گیا اور اب تو لیٹلی انٹرمیٹنٹ اور یہ ساری چیزیں جو ہماری زندگی ہوں اب ہمیں پتہ چلا ہے تو میں نہیں کھاتا ہوں اچھا آپ کی میں نے ہمیشہ سے نوٹ کیا ہے جس بھی ایج گروپ میں آپ نے کام کیا ہے پہلے جیسے ایسے ٹینیجر کام کرتے تھے پھر ایسے ٹوینٹیز والے ہیرو آئے پھر تھرٹیز والے ہیرو آئے سو آپ کی ایسے ٹھیکس بہت اچھے کپڑوں کو لے کر آپ کو بڑا پتہ ہے کہ اس کلر کو اس کے ساتھ میچ کروں یہ کیسے یہ جو آپ کا آرٹ بیگراؤنڈ ہے آرکٹیکٹر جو آپ نے پڑھا ہے میں بیسکلی آرٹیسٹ ہوں ایسے سے میرا تعلق ہے پینٹر ہوں آپ پینٹک میں کرتے ہیں بہت اچھی میں آپ کی بیٹھے بیٹھے پورٹریٹ میں شاید آپ کا بنایا تھا کہ نہیں بنایا تھا نہیں نہیں میرا نہیں بنایا لیکن میں نے سنا تھا میں بہت اچھے سکیچز پہلے سکیچز بیچ بیچ کی کمائی کرتا تھا جب چھوٹا تھا تو مجھے میں ایمبیسیز میں در ادھر ایمبیسیڈرز کے مجھے بڑے اچھے پیسے مل جاتے تھے سکیچز بنانے کے تو میری پاکٹ میں بڑی اچھی نکلتی تھی اید پہ سٹال لگا لیا تو وہاں اچھے اچھے خواتین ہوتی تھی ان کو اسی وقت بنا کے سیریزلی تو چھوٹا تھا بچہ اس وقت سے میں جو تھا مجھے ایک تو بھوسن پرس بہت تھا اور دوسرے کے مجھے سکیچنگ کا شوق تھا پرس انسی اے نے پھر مجھے اور زیادہ اس چیز کو اور فلرش کیا مجھے اور میری ساری ابلیٹیز کو پولش کیا کلرز ابھی مجھے بڑا پرابلم ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں بھوسنہ کے سیٹ پہ جو ہمارا سیٹ ہے اس میں کلرز خراب ہیں یا یہ میلے کے ساتھ یہ فلانا کلر لگا دیا تو میں کہتا ہوں یار میں کس طرح لوگوں کو بتاؤں کہ بھائی ایستیٹکس ایک عجیب سی چیز ہے جو آپ کے اندر بڑی مشکل سے آتی ہے اور یہاں لوگوں کے اندر وہ میں کہتا ہوں مجھے ایسا ایسا آرٹ ڈیریکٹر ہائر کر لو میں کسی کو بتاؤں گا نہیں لیکن میں بتاؤں گا کہ یار اس سیٹ میں یہ ہونا چاہیے کیونکہ میں نے اکثر دیکھا لڑکے جو ہیروز ہیں ہمارے وہ اپنے کپڑوں پہ اس طرح توجہ نہیں دے رہے ہوتے آپ میرا کمرہ آپ میرا وارڈروب آ کے دیکھیں I think I spent half of my money rather more on only my وارڈروب میرے جوتوں کا ایک پورا کمرہ ہے بڑا سمتہ سمتہ ہوگا مجھے لگتا ہے سلی کا شار والا اور اتنے اس کے اندر چیزیں ہیں کہ میں بعض وقت ریپیٹ میں سوچتا ہوں کہ یار یہ تو میں نے پہلے ایک دفعہ بھی پہنی ٹیگ لگے لگے ان کا فیشن ہی چلا جاتا ہے لیکن پھر میری اچھی بات یہ ہے کہ اب جو میری اگلی جنریشن آ رہی ہے یہ بھانجے بتیجے والے یہ بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں یہ سٹار کرتے ہیں کہ اب یہ چیز آؤٹ ڈیٹڈ ہو چاچا یہاں سے نکال لیں اور ان کے پاس سے لگا آپ کی کس سے بنتی ہے فائملی میں سب سے ہوتا ہے یا کسی باتیجے میری بہن سے جو امریکہ میں ہیں اور میری ایک اور بہن جائیں اور میرے بھائی بھی جائیں وہ میرے میرے بڑے بھائی کا میرے سے سولہ سال کا فرق ہے بہت لیٹ ہوا تھا تو وہ میرے بلکل پیرنٹس کی طرح ہی ہیں اور ان کے کتے بچے ان کے بچے ان کے تین ہیں اور وہ بھی دیکھیں میں مجھ سے میرے برابر ہی لگنے لگے ہیں ان کے بچوں سے آپ کا بہن بھائی والا ریلیشنشپ ہوگا بلکل بلکل میں نے تو چاچا تک تو ٹھیک ہے لیکن ان سے جو اگلی جنریشن آئے گی میں نے کہا نانا نونہ مت کہہ دے دادہ دنانا یہ نہ چلے بہن بھائیوں کے ساتھ یہ بڑا ہوتا ہے ان کے بھی بچے ہو رہے تھے اممہ بھائی بچے ہو رہے تھے پھر وہ والی یہ بڑا بڑا جنریشن درمیان کا نام کوئی آگا کوئی ایسا کچھ نہ جو کیا کہتے ہیں آپ کو سب سے اچھے وہ مانا مانی کیسے کہتے تھے تو وہ ماما مانا وہ ایک جنریشن نام ہوگی مانا تو یہاں ٹھیک ہے صرف میڈم نور جان نے ایک دمائنے میں اپنے پوتو دواسوں نے کہا نوری کہا کرو ماشاءاللہ جب ان کی آواز سی تو ایک جنگ لڑکی کی تو نے کہا چھوٹے بچے جب دادی کہیں گے تو میں اس طرح پرفارم نہیں کر پا ہوں مجھے بھی اب یہ چاچا چاچا تو ٹھیک ہے ایسے اگلی جو ہے نا اس کو خبردار تو مانا ہے آپ مانا ہوں مانا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم مانا کے ساتھ دوبارہ سے حاضر ہوں گے شان سہور میں آج آپ کی فرمائش کے مطابق عمران عباس موجود ہے بہت ساری سوال آپ نے جو مجھ سے سوال کیے وہ سب یہاں پوچھیں گے ہم عمران سے شان سہور شان سہور آج خاص ہے کیونکہ ہمارے ساتھ ہے عمران عباس عرف مانا سب کو بیدہ چل گیا ابھی ہے آپ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں الحمدللہ میں ایکٹیو ہوں اپنے فانس کو جواب دیتے جب ٹائم ملتا ہے اور بھی اسٹرگرام پہ بھی الحمدللہ I'm the most followed man in Pakistan which is 8.7 million I think کون مینٹین رکھتا ہے سوشل میڈیا نہیں خود ہی کرتا کیونکہ آپ کے سیٹکس اچھے ہیں تو وہ بڑا مزے گدار تصویر ہیں اور بڑی سیلیکٹڈ اچھی تصویر ہیں آپ جب جاتے ہیں بہار کون ہوتا ہے ساتھ تو کون ہوتا ہے کنشنی آلہ اچھا یا یہر میں نیدہ میری جو ساتھوں اب تم میرے مینجر کے ساتھ ٹراول کرتا ہوں تو اس کو میں سمجھا اس کو بتا دیتا ہوں فریم بنا کے دیتے ہیں فریم بنا کے دوں گا اس کو کہ بھائی یہ لائٹ ادھر سے یہ اس طرح انگل پڑے گا اس کو تم نے تو وہ ان سب کو میں نے ٹرین کر دیا اپنے اپری ٹیم کو اس لئے بھی تو فالوڈ ہے نا کہ آپ نے اپنے انسٹاگرام کو بڑا ایک انڈیا مجھے لگتا ہے سونم کپور نے بڑا اچھی سے ایسٹیکلی مینٹین کیا اپنا رسپونسیبیلٹی ہوگی مطلب فالوڈز اس طرح جو میری ہیروین تھی انڈیا میں لکھنا وہ میرے رہنے بجھو جاتا ہے کہ انسٹاگرام کوئی اپ ہے اس طرح میرے بلکل لیکن وہ اوور نائٹ ایسے فالوڈز بڑے اب تو لوگ مجھے استعمال کرتے ہیں اس کے لئے کہ ہمارے ساتھ تصغیر روکر ٹاکھ کر دو تاکہ ان کے فالوڈز رات و رات چار پانچ سو بڑھ جائیں کبھی کب ایسا ہوتا ہے جب اتنے سارے فالوڈز ہوتے تو پھر آپ سب کے جواب نہیں دے پاتے تو کچھ سوال ایسے ہیں جو ہم نے آپ کے لئے یہاں روک لیے ہیں اور ان کے جواب دینے ہیں تو آئیے دکھاتے انسٹاگرام پہ جو سوالات عمران عباس سے پوچھے گئے اس کے جواب آج آپ کو یہاں ملیں گے لائیو چی اوکی یہ جو تصویر ہے اس کے اوپر آڈ ناک سٹارٹ نے پوچھا سو بیوٹیفل اپنی امی کے ہاتھوں سے بنا کون سا کھانا آپ کو سب سے زیادہ پسند تھا یاد آتا ہے پسند تھا پسند تھا اور یاد آتا ہے اس کو مس کرتے ہیں امی کے ہاتھ کی ایک تو عید پہ شیر خورمہ بہت مزے کا بناتی تھی اور دو کچھ چیز ان کی بہت سپیشل تھی بیسن کی روٹی ان کی بڑی اچھی تھی بیگن کا بھرتا کھچڑی میں ان سے بہت بنواتا تھا پھر جب ان کی انتقال کے بعد انہوں نے لازٹ ٹائم جب میں لندن سے آیا تھا تو انہوں نے میرے لیے کہا تھا تمہارے لیے ایک سپرائز ہے تو میرے لیے انہوں نے کھیر بنا کر رکھی تھی اپنے ہاتھ سے تو وہ میں نے فریز کر لی تھی ان کی ڈیتھ کے بعد انہوں نے کہا تھا میں ہمیشہ اپنے پاس رکھوں گا تو میرے پاس وہ ڈیرھ سال تک رہی پھر ایک دفعہ میں آیا کسی شوٹ کے لیے تو میری میڈ پیچھے اس کو پتا ہی نہیں تھا اس نے کہا کیا ہے اس نے پھینک دی تو وہ بری بڑی قیمتی ترین چیز کا نقصان ہو گیا لیکن میں سوچا تھا کہ میں ہمیشہ اس کو اپنے پاس رکھوں گا سمال کے ان کے ہاتھ اچھا تھا ان کے ہاتھ میں مزائقہ تکھانے میں پکاتی تھی وہ ریگلر لی بہت یا اوکیج میں آپ کے لیے آخری دنوں میں تو بیڈ ریڈن تھی تو نہیں بنا پاتی تھی لیکن ممی کے ہاتھ کا ایک دفعہ جو کھا لیتا تھا وہ زائقہ دوارہ ملا ہی نہیں مجھے کہیں کبھی امامہ کو کچن میں ہیلپ اپنی امی کو کچن میں ہیلپ کی ہے جسے ہوتا ہے مجھے کچن بالکل مجھے کھا لیتا تھے نہیں لیکن وہ ایک ایک اور چارٹ چارٹ مسالہ بناتی تھی بڑا اس کے اندر وہ ریسیپی وہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے گھر میں بہت اچھا مسالوں کو ملا کر پورا وہ اور آپ چٹورے ٹائپ ہیں نہیں نہیں لیکن وہ نیکس لیول تھا وہ محبت ہاتھ جب ڈلتا ہے اس کے اندر مرشب بہت لگتی ہے کانوں سے دعوانے جی نیکس سوال آئے آئے لیرج نے پوچھایا آپ نے اپنے پاس اپنے پیرنس کی کون کون سی میمریز یہ کہا سے نکالی ہیں آپ نے سبھال کے رکھیں پیاری پکچرز یہ تو یہ یہ میرے پیدائش کے اگلے دن کے کپڑے ہیں یہ ممی نے اپنے ہاں سے بناوا سوئٹر تھا میرا اور امی نے اس سبھال کے رکھا آپ سوچیں ان کتنے سالوں میں اب تو تیس پی تیس چالیس جتے بھی سال یہ سوچ سے ممی کے پاس پیک کر کے رکھا ہوا تھا اس کو آخری چھوٹا بچہ ہوتا ہے سب سے مجھے لگتا ہے کبھی کبھا نگلیکٹڈ ہوتا ہے لیکن آپ نہیں تھے مجھے لگتا ہے نہیں کیونکہ آپ بڑے بہن بھائیوں کے تھوڑے بعد میں پیدا ہوئے تو پھر اس کے لیے سارے خالی اما بھائی نہیں ہوتے بڑے بہن بھائی بھی پیرنٹس میں تو بلکل سب کا لادلہ تھا میری بڑی بہن بلکل میری ماں کی طرح ابھی بھی اور اس لیے وہ زیادہ پریشان بھی رہتے ہیں کہ اب تمہارا کیا ہوگا اب تمہارا کیا ہوگا کہ لے ہو تو دپریشن ہو جاتے ہیں مجھے بارش اور اندھیرے میں اور بادلوں میں تو وہ مجھے فون کر کر کیسے پوچھے ہوتے ہیں تم ٹھیک ہو نا میں کہتا ہوں اب تم مجھے بس مطلب میں باہر نہیں دیکھ رہا ہوں مجھے بادلوں سے گھبرات ہوتی ہے ہمیشہ سے بادلوں کے گرجنے سے گرجنے سے زیادہ مجھے یہ وہ لائٹ جو ہے نا ڈل جو سارے لندن میں ایک عجیب سے گری سا موسم ہوتا ہے نا اسلامباد میں بھی چلتے چلتے جاتا ہے مجھے دھوپ اچھی لگتی ہے اچھا ہر طرف سے دھوپ آئے بس جیسے آپ کی امی نے آپ کی یہ پیدائش کی چیزیں سمال کے رکھی جیسے آپ کے پاس کیا کیا چیزیں امی ابو کی سمبلی بہت کچھ گر میں ہی ہوں گی ان کی عادتوں ہے نا کوئی ہوتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ امی کے لئے دھپٹے کی جو خوشبو ہے وہ اور کسی چیز میں سے آئی ہی نہیں سکتی کمرہ کھولا تو آگ بھر آئی کمرہ کھولا تو آگ بھر آئی یہ جو خوشبو ہے جسم تھا پہلے تو وہ خوشبو جو کبھی جسم ہوتا ہے پھر خوشبو میں بدل جاتا ہے میری ممی کے بالوں میں ایک بڑی عیجیب سی خوشبو تھی اور سب کہتے تھے کہ آپ ان کے بالوں میں چمیلی کی خوشبو آتی تھی جاسمن کی اور وہ کہتی تھی ہمیشہ مجھ سے لوگ پوچھتے کہ جو میری ممی کی جو میری فوپیاں تھی وہ بھی کہتی تھی کہ بھابی آپ کے بالوں میں کیسی خوشبو آتی کہتی ہے میں دھو کے بھی آ جاتی ہوں مطلب بلکل تو ان کی نیسرل ایک ان کی باڈی کے اندر ان کے بالوں میں بڑی تیاری بھینی بھینی ایک چمیلی کسی خوشبو آتی رہتی تھی اور میں تو ان کے انتقال سے پہلے بھی ان کا ہاتھ پکڑ کے سوتا تھا میں جب بھی کر جاتا تھا میں اتنا بڑا ہونے کے بعد بھی ممی کے ساتھ سوتا تھا اور میں رات کو سوتے سوتے اٹھ کے اس طرح چادر ہٹا کے لحاف میں ان کا چائرہ دیکھتا تھا اور میں کہتا تھا میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ میری ماں میرے پاس ہے بس میں ان کو دیکھ کے جیتا تھا اور ندا ممی کے جانے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی سے اب مجھے کوئی چیز میٹر نہیں کرتی مطلب مجھے لگا کہ اس سے بڑا غم کیا ہوگا کسی کے لیے کہ اس کا سب کچھ میری تو سب کچھ میری ماں تھی پورا فوکس میرے ماں باپ تھے کچھ عرصے پہلے امی کے انتقال سے پہلے جب آپ کی بہن کا انتقال ہوا تھا تو اس وقت امی کو کس نے سمع لیا تھا اس وقت آپ کے اندر اتنی حمد تھی کہ آپ امی کو سمع لیا تھا میرے تو بلکل میری ممی نے میری ہاتھوں میں ہی دم توڑا ہے میں آیا تھا ان دنوں اور میری بہن امریکہ سے آگئی تھی تو ہمیں اندازہ نہیں تھا وہ ممی بہت دفعہ ان کی طبیعت ایسی خراب ہو کے صحیح ہوئی تھی لیکن اس وقت پھر میں نے اپنے ڈاکٹر کو وہاں سے لندن سے بلائیا تھا اور ان سے جب میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے الگ سے بلائیا مجھے میری بہن کو مجھے دوسرے کمرے میں کہنے لگے بہت سخت بات کرنے والا ہوں تو مجھے پتا تھا کہ وہ کیا کہنے والے ہیں لیکن ہم ڈینائل میں ہوتے ہیں تو میں نے کہا کہ میری بہن نے پوچھا کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو پتا ہے نا کہ سٹوری اس گوئنگ ٹو اینڈ نا ہو یہ کہانی اب ختم ہونے والی ہے تو وہ اتنا سخت جملہ تھا کہ مجھے میں یقین کرنا ہی نہیں چاہتا تھا اس بات پاہر چلا گیا میں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کہانی ختم ہونے والی ہے چپٹر کلوز ہونے والا ہے گوئنگ ٹو ایڈ سر اینڈ ناو تو وہ بہت سخت بات تھی اور واقعی ایسا بات کیونکہ وہ ڈاکٹر بسیکلی سینئرز میں ڈیل کرتے تھے تو وہ آخری دو دن ہی تھے شاید اس کے اگلے دن ہی شاید ممی کی ڈیتھ ہو گئی اور سیم ڈے جس دن میرے پاپا کی ڈیتھ ہوئی تھی دیٹ وز دی سیم ففٹین تھ آف ڈیسیمبر دونوں کی ایک ہی ڈیت کو ایک ہی ڈیتھ کو یہ ففٹین تھ آف ڈیسیمبر میرے لیے بہت سخت دن ہے اور کتنے سالوں کا فرق تھا دو سال کا فرق تھا تو میں تو دوسرے جانا نماز ہی پڑھ رہا تھا جب ممی کی ڈیتھ ہوئی تو میرے کمرے میں سب جمع ہوئے تو امران کو بلاو امران کو بلاو تو میری آنکھوں کے سامنے سیچوریشن کم ایکسیجن کم ہو رہی ہوتی ہے شگر لے آپ کی آنکھوں کے سامنے جا رہے ہوتے ہیں آپ کی پیارے اور آپ روح ہی نہیں پاتے پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے نا انسان تو اتنا انسان اللہ کی امانت ہے امانت ہے اور کتنا بے بس ہے ہم کس چیز پر غرور کس چیز پر گمنٹ کرتے رہتے ہیں کس چیز پر نفرتیں پھیلاتے رہتے ہیں ابھی یہ پوست لگے گی آپ کو امران انٹیویو لگے گا اس پر سو اچھے کومنٹ ہوں گے دس برے بھی ہوں گے آپ کو کیسے وقت مل جاتا ہے نفرتوں کا آپ کو کیسے مل جاتا ہے کسی کے لیے برا سوچنے کا آپ پیار سمیٹیں اچھی بات کریں کچھ اچھا چھوڑ جائیں اچھی یادیں چھوڑ جائیں کیونکہ کل آپ نے نہیں ہونا آپ اس بات سے کیسے ڈنائے کر سکتے ہیں کہ جا رہے ہیں سب جا رہے ہیں سب ایک اور اتنا انپرڈکٹبل ہم وہ والی جنریشن نہیں ہے جو اسی پچانوے کی عمر میں جیئیں گے ہم سب میرے ابھی جاننے والوں کی چھبیس سال پتیس سال ہم ایسے ڈیتس ہو رہے ہیں سو ہم بھی کسی بھی منٹ جا چلے جائیں گے اس لیے اس دنیا سے اتنا دل لگانا اور اس دنیا کے بارے میں اتنا سوچنا اور اتنا نیگٹیب اور دوسرے سے حسد کرنا حسد کرنا آپ یقین جز جو پہلی جانوری تھی میرے بہت پہرے دو اس نے رائٹر ہیں بہت بڑے پاکستان کے ان سے میری کسی بات پر وہی تھی میں ان کو خود فون کر کے کہا میں نے کہا خلیل صاحب خلیل بھائی ابھی آپ کی ناد بھی میں نے پڑھنی ہے میں نے خلیل بھائی کو فون کیا میں نے کہا خلیل بھائی سوری میں معذرت مانگتا ہوں ماظرہ چاہت کوئی بات بری لگی ہو وہ کسی بات تو مجھ سے خفا تھے میں نے کہا پلیز نرازگی ختم کر دیں میں جس جس ٹی وی کی وساطت سے جو بھی میرا انٹرویو دیکھ رہا ہے کہیں میری دل آزاری میری طرف سے ہوئی ہو جب سے میں نے اپنے ماں باپ کو کھویا ہے ایک بلکل نئی دنیا میرے سامنے کھل گئی ہے مجھے میں پہلی دفعہ اس کے بعد عمرے پہ گیا زیارتوں پہ گیا اور مجھے اندازہ ہوا کہ آپ کا اصل سفر کہیں اور کا ہے آپ کے اندر جب روحانیت کے دروازے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں اس سے آپ کا ربط بڑھتا ہے تو پھر آپ کو یہ دنیاوی رشتے اور لوگ یاد ہے میری آپ کی کسی بات پر خفگی چل رہی تھی مجھے میں اتنی بے چین رہی ہوں اتنے عرصے میں نے خود ہی کہا نا کہ ندہ ختم کرو یار ملکل فائدہ نہیں ہے نا ان چیزوں سے سکون ملا تھا مجھے آپ یقین مانے میں دل سے دعائیں نکلی تھی پتہ نہیں ایک بے چینی ہوتی کہ جب آپ سے کوئی نراز ہے نا میرے لئے بہت یہ چیز مہتر کرتی ہے میں تو سیٹ پہ میرا کوئی سپورٹ بوائے بھی کوئی بھی ڈریکٹر پروڈیوسر میں اس نیگٹیو انرجی کے ساتھ کام کری نہیں سکتا ہوں پتہ نہیں میرے اندر تو وہ ٹینٹرمز وہ سٹارڈم اگر اس کو آپ کہیں کہ آپ مو پھلا کے رکھو بتتمیزی کرو اس کو مار دو اس کو چپیڑ کر دو آپ کی کبھی سنی نہیں ہے مجھ سے ہوتا ہی نہیں ہے میں تو نیگٹیوٹی میں کام کری نہیں سکتا ہوں اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ سب چیزیں اتنی جلدی ختم ہو جانی ہیں آج آپ سٹار ہو اللہ کا شکر ہے باتیں بہت سارے لوگ سنیں اور اس پہ عمل کریں میں تو بطلب اللہ نے اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ جب بچے آتے ہیں سٹار بنتے ہیں ہمارے سامنے کتنے آئے چلے گئے دو دو سال رہے سوپر سٹار اور ان کے روائیوں کی وجہ سے اور اللہ نے اگر مجھے ابھی تک سسٹین کرایا ہے اس زگا پہ تو میرا خیال ہے اس کا سب سے بڑی ریزن یہی ہے کہ میں دعائیں لوں دعائوں کا اتنا آپ کو متمنی ہونا چاہیے اتنی خواہش ہونی چاہیے کہ آپ چلتے پھرتے آگے پیچھے روڈ پہ کہیں سے بھی آپ اٹھا لیں دعا اور میں نے دیکھا آپ اپنے سینئرز کی بھی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں ہم امیسے آپ کی سٹوریز وغیرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ اپنے سینئرز کے ساتھ جا کے بیٹھتے ہیں ان کو ٹائم دیتے ہیں آپ کی سب سے بڑی انویسمنٹ آپ کا ٹائم ہے پیسے توفے یہ ساری چیزیں سائٹ پہ ہو جائیں کچھ بھی نہیں ہر چیز واپس آ جائے گی یہ ٹائم ہے جو آپ کا کبھی آپ واپس بہت اچھا میسیج کنوے ہوتا ہے جب آپ کسی سینئر کے ساتھ بیٹھے ہوتا ان کو ٹائم دے رہے ہوتے ہیں ایک بڑا اچھا میسیج کنوے ہوتا ہے میں دھونڈ کے نکالتا ہوں میں سرشائیستہ زیاد پی ٹی وی کی آپ کو یاد ہے نیوزکاس میں ان کے پاس دھونڈ کے ان کے پاس گیا اور وہ اتنی خوش ہوں یہ جائے شہزادے تو میرے پاس جاؤں گی ان سے کبھی ملنے اللہ میاں کو زندگی دے آپ لوگ ان کے لئے دعا کیجئے گا آئیے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ فانس نے کیا پوچھا کوئی بات نہیں ہاں جی میس بے نے پوچھا ہے اتنی پرانی پکچر ہے کتنے اچھے لگ رہے ہیں آپ بہت پیارے لگ رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈسٹری میں آنے سے پہلے والے اور اب کے عمران میں کیا فرق آیا ہے غیرے آپ ایج کے ساتھ گروہ کرتے ہیں مچور ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں سو عمران کے اندر جو بہت اچھا چینج محسوس کرتے ہیں آپ خود وہ کیا ہے مجھے لگتا ہے پہلے تھوڑا جلباز تھا بے اکوف میں ابھی بھی اتنے ہیوں جتنا پہلے تھا خیر ہے جب اللہ میں خود ہاتھ تھا ان لوگوں کا جو سیدھے ہوتے بہت ہی بے اکوف حد تک سیدھا ہوں بے اکوف بنا جاتے ہیں لوگ ٹرسٹ کر لیتا ہوں ابھی تک کر جاتا ہوں لوگوں کے اوپر لیکن عمران اس میں آپ جو ہے نا وہ نہ کریں کبھی کہ یار یہ کیا میں چلاک کیوں نہیں بہت ساری چلاکوں کو جو ہے نا تو بات بات پہ دیکھیں چار دوات ابھی آنکھیں بھر چکی ہیں میں ایسے ہی ہوں جو بھی ہوں بس ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے ساف دل مجھے نہیں لگتا کہ میرے اندر کوئی ایسا میجر چینج آئے انڈسٹری نے سٹارڈم نے مجھے کچھ ایسا کچھ دیا ہے تبدیل کر دیا ہے کچھ بھی نہیں بس یہ ہے کہ دل بہت سینسٹیف ہو گئے سینسٹیف زیادہ نہیں ہو میرا خیال ہے میں سینسٹیف کم ہو گیا ہوں پہلے بہت حساس ہوتا تھا لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب مجھے آپ لیٹ گو کرنے لگیں چیزوں کو لیٹ گو کرنے لگوں یہ ایک بہت بڑا چیز اب مجھے یہ احساس ہوا ہے کہ یہ چیزیں اتنی امپورٹنٹ نہیں ہیں جن کے لیے محالی رہتا ہے دل اگر آپ چیزوں کو دل میں بھر کے رکھتے ہیں اب لیٹ گو کرتے ہیں مجھے پہلے کوئی کیمپین نہیں ملی افسوس ہوا آرے ڈراما اس نے کر لیا اس نے کر لیا عجیب سین سیکیورٹیز اب مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ امجد صاحب کا شعر ہے نا کہ یہ جو رات دن کا ایک کھیل سا اسے دیکھ اس پہ یقینہ کر نہیں اکس کوئی بھی مستقل سرعائی نہ اسے بھول جا تو کوئی بھی اکس سرعائی نہ مستقل نہیں ہوتا ہر چیز اتنی ٹیمپریری ہے اور اتنی وقتی ہے کہ اس پہ آپ کو دل دکھانے کا بنتا ہی نہیں ہے کچھ بھی آپ نے کچھ کھو دیا وہ آپ کے لیے پھر بنا ہی نہیں تھی چیز آپ نے پا لیا اس پہ بھی خوشنا ہوں اس لیے کہ وہ بھی آپ نے کھو دینا ہے سب بھی کچھ کھو دینا ہے ایونچولی آپ کے پاس کچھ بھی نہیں رہ جانا ہے کچھ بھی نہیں ہے آپ نے خالی ہاتھ جانا ہے خالی ہاتھ ہی جانا ہے مجھے تو نیدہ و سخ زیادہ احساس ہوا سوری میں آپ کی بات بات کو بات کو اتنی ڈیٹیل میں لے کی جارہا ہوں It's a very important message It's your show It's my show It's my sister's show کہ آپ جو سب سے زیادہ نقصان کرتے ہیں سٹریس میں یا غصے میں یا کسی بھی نیگٹیو فیلنگ کے ساتھ There's a hormone in your body cortisol جو آپ کی باڈی میں جیسے ریلیز ہوتا ہے تو وہ آپ کی سب چیزیں ختم کر دیتا ہے آپ کے بھال مو health diabetes آپ کو ہو جائے گی آپ کا blood pressure آپ کو بیماریاں وہ ایک second آپ کی زندگی کا واپس نہیں آئے گا جہاں آپ کو لگے کہ یہ نیگٹیو انرجی چاہے وہ کسی بھی فارم میں ہو غصے میں جیلیسی میں انسیکیورٹی میں دل ڈوب رہا ہو پریشانی ہو آپ کو یاد ہے اممائیں خاص طور پر کہتی تھی اتنا سڑا نہ کرو شکل پہ آ جائے شکل پہ آ جائے گا وہ ان کی فیلاؤ وہ یہی تھا تو آپ اگر سب کہتے ہیں کہ اب یہ منٹین کیا ہے تم نے شکل اچھی نظر آتی ہے اس لیے کہ میں جس مومنٹ پہ کچھ ایسی چیزیں تھیں اف کورس وہ اتنی انڈینائیبل تھی اور اتنی انیویٹیبل تھی میری لائف میں کہ ماں کا مرنا باپ کا مرنا بہن کا جانا کہ اس پر میں کنٹرول کر ہی نہیں پاتا لیکن اس سے بھی میں نے اپنے آپ کو بڑی مشکل سے کھڑا کیا اس کے علاوہ اب میری زندگی میں کوئی نگٹیو انرجی نہیں ہے وہ والے دکھ تو نا آپ کے پریشیس ہوتے ہیں وہ والی نقصان نہیں پہنچاتے آپ کو زندہ رکھتے ان کی یادوں میں لیکن جو دوسرے والے ہوتے جلنا کڑنا اس نے یہ کہہ دیا اس کی فکر کرنا اس کی فکر کرنا یہ آپ کو میں کریئر کے وائز اپنی بیشمڑ کے دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں یار عاشقی جیسی فلم چھوڑ دی سب مجھے کہتا ہوں ارے عاشقی چھوڑ دی تنی بڑی ارے رام لیلا تم نے کہہ دیا پیکے میں جو سفراز والا رول تھا ہیرہ منڈی جو ابھی جو فلم ان کی آرہی ہے سنجلی ربنسالی کی وہ تو خیر میں نے منہ نہیں کی تھی وہ تو شیلف ہو گئی تھی گزارش ایک فلم تھی آشکی سب سے بڑا پروجیکٹ تھا گزارش جو فلم تھی جو رتک حدیث رائی کپور اس میں حدیث رائی کپور والا رول جاتا وہ میں کر رہا تھا اور آشکی ٹو اب تو ہر کوئی کہہ رہا ہوتا ہے مجھے بھی آشکی آفر ہوئی اس کے بھی آپ مہش بڑھ سے آگے پوچھ لی جائے کہ the only official offer made by that director اور مہیس سوری اور پرڈیسر وہ صرف مجھے ہی انہوں نے کی تھی تو سب سے پہلی آفر بھی میری تھی جب سب کچھ ختم ہو گیا تھا audition اس کے بعد پھر آخر میں پھر وہ دوبارہ میرے پاس ہی آئی تھی لیکن مجھے لوگ احساس زلنانی کی کوشش کرتے ہیں ارے یہ کیا کر دیا وہ تو اتنی بڑی فلم تھی اور کونسی فلم کر کے آگئے وہ تو فلم اتنی بڑی ہوئی تمہاری بھئی پلیز مجھ آپ ڈپریس کرنے کی کوشش نہ کریں میں نہیں ہوں گا میں چیزوں سے نہیں ہوتا جو نصیب میں ہے وہ ملے اور مجھے ندا حیرت ہوتی ہے کہ یہ جو لوگ آپ کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں یوٹیوب پہ یا مختلف پیجز کے اوپر یہ کتنی بڑی نیگٹیوٹی پھیلارے ہوتے ہیں اور ان کو احساس نہیں ہوتا جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اراج پہ گئے تھے تو ان کو ایک چیز کہا گیا تھا کہ زمین پہ جا کے لوگوں کو ملانا ان کے دلوں کو قریب کرنا اور آپ صرف اپنے لائکس کی خاطر اپنے ویوز کی خاطر لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کر رہے ہیں کسی کے لیے یا آپ خود ان کے بارے میں نیگٹیو بات کر رہے ہیں اور آپ ہیں کون آپ کا اپنا کلیم ٹو فیم کیا ہے آپ نے زندگی میں خود کیا چیف کیا ہے سوائے یہ کہ آپ کے پاس ایک ایپ آ گئی ہے یا آپ کے پاس ایک فون آ گیا جسے بیٹھ کے آپ اپنا ویڈیو بنا رہے ہیں اور آپ اس سے کمارہے ہیں جو عقاب ہوتا ہے نا وہ سب سے اونچا اڑنے والا پرندہ ہوتا ہے اور جب کوئے اس تک پہنچ نہیں پاتے اس کی ہائٹ تک یا اس کی رسائی تک تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پہلے تو کائیں کائیں کرتے ہیں پھر اس کی پیٹھ پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جب عقاب کچھ نہیں کرتا وہ اوپر سے اوپر اڑتا رہتا ہے اور ایک پوائنٹ پہ جب وہ اوپر چلا جاتا ہے تو کوئے کی آکسیجن ختم ہو جاتی ہے اور وہ خود ہی ڈراؤپ ہو جاتا ہے خود ہی گر جاتا ہے تو یہ لوگ نہ آپ کے بل پے کر رہے ہیں آپ کی زندگی میں نہ آپ کی کسی مشکل میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں صرف آپ کے لیے انہوں نے بکواس کرنی ہے تو ان کو تو آپ امپورٹنس دیں ہی نہ زندگی میں ادھر سے ان کی بات سنیں ادھر سے نکالیں کیونکہ یہ جس طرح لوگ پہلے زمانے میں پیسے مانگتے تھے کسی سے تو اب یہ ایک طریقہ ہے کہ ان کو لائکس اور بیوز کے پیسے مل رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک نیا طریقہ انہوں نے نکال آئے کہ کسی طرح پیسہ کمانے کے لیے یہ آپ کے کندے پہ چڑھ کے آپ کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں سو ڈسرسپیکٹفل لیکن ڈسرسپیکٹفل زیادہ آپ خود سوچیں نا کہ انہوں نے زندگی میں کچھ نہیں کیا نہ کوئی اچیومنٹ کی نہ کسی جگہ پہ مقام پہ پہنچے صرف اپنی انسیکیورٹیز اور محرومی کا اظہار وہ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ آپ کے بارے میں بکواس کرتے ہیں تو ان کو تو میں کبھی سیریس لیتا ہی نہیں ہوں اور میرا خیال ہے کسی کو بھی نہیں لینا چاہیے آپ بھی اس کی اکثر وکٹم بن جاتی ہیں میں دیکھتا ہوں اور جو بھی سیدھے دل کے معصوم دل کے لوگ ہوتے ہیں جو جواب نہیں دیتے ان کے لیے یہ لوگ تیار بیٹھے ہوتے ہیں اپنی بندوقیں نکال کے تو پلیز ان کے تو بلکل اہمیت نہ دیا کریں یہ معاشر میں صرف اسی کام کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور یہی کرتے کرتے ہیں لوگ ختم ہو جائیں گے اگلا سوال ہاں جی تو اشرا بتا نے پوچھا ہے اوہ ماشاءاللہ نائس کار عمران بھائی آپ نے اپنے پیسوں سے اپنی لی اپنے لیے سب سے مہنگی چیز کون سی خریدی ہے کپڑے وات جوتے تو آپ نے بتا دیا گھر گھر خریدے پروپرٹیز بنائی اس طرح یہ گاڑی میری نہیں ہے یہ میری دو سائمہ کی گاڑی ہے ٹیسلا یہ لندن میں ہے اور میری تو میرے پاس جمع کا ایسے کرتے تھے پیسے آپ میں تھا اتنا نہیں نہیں کچھ بھی نہیں کہنے کا مقصد ہمیں ابو کوئی ہیلپ کرتے تھے کچھ کوئی انٹیفیرنس نہیں تھی مجھے بس یہ کہ اس معاملے میں تھوڑا سا پروڈنٹ تھا کہ مجھے پروپرٹیز یا گھر بنا لو یا اس طرح کر لو تو اسلامباد میں یا دردر پروپرٹیز مجھے اس چیز کا تھا ریل سٹیٹ میں اچھا اتنی سمجھ بھی تھی کہ کس میں کہاں انویسٹ کرنا ہے ہاں یہ تھوڑی وقت تھی اس لیے اللہ کا شکر ہے کہ وہ چیز میری صحیح رہ گی باقی یہ گاڑی میری نہیں ہے میری تو ایک وی ایٹ ہے اور ایک دو تین گاڑیاں ہیں لیکن بیٹھنے والے نہیں ہیں گاڑیاں ساتھ کبھی ایسا وقت آیا کبھی کسی سے ادھار مانگنا پڑا ہو اللہ نہ کرے وہ وقت آیا میرے لوگوں نے مجھ سے مانگیا اور دیکھے غائب ہو گئے بہت ایسی زندگی میں لوگ دیکھ رہے ہوں گے ان کو سب کو بتاؤ گے ادھار پیسے لیے اور بولا ہم دے دیں گے واپس اور نہیں دیں بہت کروڑوں میں امران تو یہ آپ نے کیوں کیا ایسے دے دی کوئی بات نہیں اللہ مالک ہے دوستوں کو دیئے کیا اب کیا دوست ہے جو جھوٹ بول گیا لیکن کوئی بات نہیں ٹھیک ہے کہا لے جائیں گے کب تک چلے گا یہ پیسہ میرے پاس بھی ہوتا تھا کب تک چلتا چوٹا سا بکفہ رہے ہیں دل کا دورہ پڑ گیا کروڑوں دوئے کر بیٹے میں چھپ کر کے یہاں تو لوگ وہ گھنڈے پیچھتے تھے اپنے پیسے نکلوانے کے لیے میرے پاپا کہتے تھے مادی چیزوں پر کبھی افسوس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو ہی مسئلہ نہیں ہے چلے ایک اور میسیج مل گیا بھئی آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا بکفہ لے رہے ہیں شانے سہور وید عمران عباس ویلکم ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں شانے سہور عمران عباس کے ساتھ پڑے دنوں بعد تنی ایسا لگ رہے ہیں بس بہت اپنایت لگی یہ سیٹ پر اور یادیں ابھی ہم بریک کے دوران بھی پرانی یادوں کو ڈسکس کر رہے ہیں تم مزا آتا ہے باتیں سوچ کے اس بقسے میں بھی اسی طرح کی کوئی چیزیں ہیں آپ کی بہت سارے انٹرویوز پرانے ان سے ہم نے چاند بین کر کے ایکسٹریکٹ بڑا ہوم بک کی ہے اندہ ہاں جی ہم نے کہتے دنوں بعد آرہے ہیں بس نچوڑ کے پیٹھیں پھر پتہ نہیں آئے پھر پتہ نہیں کاب آئے زندگی رہی اللہ نہ کرے اللہ آپ کو لمبی زندگی در صحت کے ساتھ اس بقسے میں ہے کچھ یادیں نکالوں کچھ بھی نکال اچھا یہ اونسلی یہ بلکل پلانڈ نہیں تھا اور نہیں مجھے پتا ہے کس اندر کیا کالیج لائف میں پہلی محبت کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ کسی کو اپنی زندگی میں شامل کیوں نہیں کیا کیوں نہیں کیا یا سوشل میڈیا کو پتہ نہیں چلا نہیں کوشش کی ایک دفعہ کوشش شامل کرنے کی لیکن مجھے لگتا ہے نیتا یہ ساری چیزیں بڑی ڈسٹینڈ ہوتی ہیں اور اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں آپ کو خوف اور ڈر کیا ہوتا ہے کسی بھی ریلیشنشپ میں جانے سے پہلے خون کے رشتے تو اللہ نے بنا کے بھیجے میں اتنا اکیلے رہنے کا بھی آدھی ہو گیا اور میں اپنے ساتھ میری اتنی دوستی ہو گئی کہ مجھے لگتا ہے میرا سپیس میری پرائیویٹ لائف جو ہے وہ سفر نہ کرے پیٹیکلر ہیں میں یہ نہیں کہا رہا کہ بہت صحیح کر رہا ہوں میں جو کچھ کر رہا ہوں اکیلے رہنے کی وجہ سے یہ چیزیں ڈیویلپ ہو جاتی ہیں اور مجھے لگتا ہے میرا گھر میری سپیس میرا بستر میرا لیاپ میرا تکیہ وہ والی چیز تو وہ اب مجھے لگتا ہے کہ اگر اس پہ کچھ اوپر نیچے ہوا نا تو ایسا نہ ہو کہ یہ جو میری اپنے آپ سے دوستی ہے اس میں بھی کچھ فرابلم آ جائے تو گھر والے جو امریکہ میں بہن ہیں سپیشلی بہت بہت کنسرن ہیں بہت زیادہ فکر مند رہتی ہیں لیکن وہ بھی سمجھ گئی ہیں کہ یہ جانا یہ تھوڑا سا ہیلپنگ ہینڈ دون لیتے ہیں اکیلے اکیلے ہیلپنگ ہینڈ دون لیتے ہیں جو گھر کو مینٹین کر کے رکھیں ہاں 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 میرا سٹاف بہت بہت ڈیلیجنٹ ٹیس ماملے میں کیونکہ یہ خواتین جو ہے زیادہ بہتر چیزیں یہ کر سکتی ہیں امین بہتر کرتی ہیں اکیلے ہوتا بھی بہت کم ہوں اچھا ای ٹرابل موسٹ اف تا ٹائم ایلیون منت سہیا میں شہر سے بہار ملک سے بہار میری انٹرناشنل پروجیکٹس کر رہے ہوتے ہیں میری انڈوسمنٹس میری ایونٹس یہ بس سب چیز ہیں تو ورز بھالیں بہتر بہتر ہوتے ہیں اور میں بہتر ہوتے ہیں جب آتا ہوں میں بس نیندی پوری کرنی ہوتی ہے یا بس اپنے آدم تو یہ جو ہی لاسٹ والی مطلب آپ کالیتر نہیں تھا ساتھ رہے ہیں درست ہے یہ چیزیں اوپر آدھے ہیں اور شو بس سے تھی یا بہار بہار سے تھی نہیں بہار بہار سے کالیج لائف کالیج لائف کالیج لائف تو تب تبی سے آگے تھا آپ کی شرارتوں نے کسی کا کوئی نقصان کیا کوئی بال سے کھڑکی توڑ دی کوئی بھی نقصان ہو سکتا کوئی ڈاما چھوڑ کے چلے گئے بیچ میں پسا رہ گیا اچانک آج پہلی دفعہ یاد آیا پتنی اس کو بھی یاد آیا میں ایک دفعہ میں ایک بہت اوپر کسی مارت پہ تھا اور پتنی میرے ہاتھ میں کوئی چیز تھی ایک شاید کیل تھی کوئی یا کچھ ایسی چیز سے میں نے وہ اوپر کرکی ہوں ایسی ٹنگ کر کے پھیکی اور وہ ایسے گری کے نیچے گاڑی کا شیشہ سیئے یہ آج تک مانے بعد کسی کو نہیں بتایا یہ آپ پہلے ہیں پریولیج لوگ جن کو پتا ہے جس کی بھی گاڑی کا شیش ٹوڑا تھا پتنی واپس آئے گا میں آیا ہوا تھا چھٹیوں پر نانی کے پاس آیا ہوا تھا نانی کراچی کا ہوتی ہے ہوتی تھی ہی ہی اس وقت ہم کسی اپارٹمنٹ میں کہے کسی خالہ والے سے ملے گیا تو میں اوپر سے ایسی ٹنگ تو وہ نیچے جو گاڑی کا شیشہ اس کے بعد تو میں نے آج تک کسی کو نہیں آج تک نہیں بتائی وہ بات آج بتائی جیسے میری بھی گاڑی پارکنگ میں گھر پہ کھڑی بھی اور میں صبح اٹھی تو دیکھتی ہوں وینڈ سکرین ٹوڑ گئی اور آپ کو پتے ہیں میں وہ میں نہیں تھا اس میں سے ایک کارتوس نکلی گولی نکلی وہ جو شادی کی فائرنگ کرتے ہیں وہ شادی کی فائرنگ سے پتہ نہیں کون سے ہال سے اڑ کے وہ گولی میری گھر کے اندر میں نیو یورک سے جا رہا تھا بائی روڈ کسی دوسری سٹیٹ میں تو گاڑی پہ اچانک اڑ کے گولی لگی بتا نہیں اور وہ سمجھ میں نہیں آئے کہ ہم کر کے تو شیشہ ٹوڑ گیا اس گاڑی کا سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ وہ کس نے ٹارگٹ کیا تھا یا کیا کیا تھا لیکن وہ باہرہ مخالف کیمپ مخالف کیمپ یاد ہے شروع میں ہوتا تھا اکٹرسز کہتی تھی میرے خلاف ایک کیمپ کیمپ کام کریں بورڈنگ سکول سے تو بچے بھاگتے ہیں آپ نے کیوں اپنے والدین کو بورڈنگ سکول جانے کا کہا تھا نہیں نہیں میں نے نہیں کہا میں نے نہیں کہا کتی عرصہ رہا ہے بورڈنگ سکول ڈیرھ سال سال میں نے کیوں ڈالا تھا لادلا بچہ بس میں ہو گیا تھا خود ہی میرے سارے کے سارے پروسس کمپلیٹ ہوا تو انہوں نے بھی منہ نہیں کیا لیکن میرے دماغ درست ہو گیا جب میں ماں سے واپس آئے کہ میں نہیں بنا تھا ماں کے لئے آپ خود گئے تھے اپنی مرضی سے شاک ہے جب میں رہ کے دیکھوں لیکن اپنی دیکھوں اپنی مرضی سے لڑکیان آپ سے بات کرنے کے لئے ترسی تھی آج پچتاوہ ہوتا ہے کہ بات کیوں نہیں کیا نہیں کوئی پچتاوہ نہیں ہوتا آج وہ پچتاوہ پورا ہو چکا اب کبھی ایسا ہوا کہ امران کو دل ٹوٹنے کی فیلنگ سے گزرنا پڑا بتایا ہے ایکٹنگ اور فٹنس کے لئے آلو کے پراتے پندرہ سال پہلے چھوڑ دیا تھے اس کے علاوہ اور کیا کیا چھوڑا ہے اس کے علاوہ چینی چھوڑ دی اس کے علاوہ اوائل چھوڑ دیا کاب چھوڑ دیا ڈروٹی چھوڑ دیا ویٹ نہیں کھاتا ہوں دل بھی نہیں چاہتا نہیں دل تو چاہتا ہے اب میرا دماغ بڑا میرے حساب سے ٹیون ہو گیا میں چیٹ ڈیز بھی نہیں کرتا شادی وادی میں جاتے ہیں جب سب کو پتا ہے بھئی برا مانو بھلا مانو میری لئے سب سے اپورنٹ میری ہیلتھ ہے میں تو بلکل گوشن اشینی ہو سکت خزار کر لیتا ہوں شادی وادی رکھانے میں کہتا ہوں عجید سوری اچھا رشتے داروں کی شادیوں میں انوٹیشن ہوتا جاتے ہیں ہم بہت کم بلکل آدھا گھنٹے کے لئے موہ دکھانے کے لئے سب کچھ ہوتا ہے کہ پھر آپ کو سب گیسٹ اپیرنسی دینی پڑتی ہے لیکن میں اسیس کو بہت مس کرتا ہوں کہ فیملی ایونٹس و اساری چیز ہیں نا لیکن اب آئیں گے نا بہن بھائیوں کے بچوں کی شادیاں یہ وہ اس میں پھر اس میں تو پھر آپ نہیں ہیں اس وقت وہ کہاں بتا نہیں کیا عمر ہوگی اس وقت اچھا ختم بس یہ پھوچھنا تھا اتنی سے سوالات تھے نہیں پچھلے والے سیگمنٹ میں سلو موشن میں جا رہے تھے آپ سوالوں کے ساتھ اور یہاں آپ نے جو فاسٹ فورورڈ اتنی جلدی کیا ہے ابھی تو بہت ٹائم ہے سہری میں یہ آقی بہت ساری چیزیں چھوڑی ہیں بہت ساری چیزیں چھوڑی ہیں اور آپ لوگ بھی کہوں گا ویٹ کو اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے زندگی میں کہ آپ گندم کی روٹی ہی کھانی ہے میں جو کی روٹی کھاتا ہوں اور ٹرائیویل کر رہے ہوتے ہیں بہار تو کہاں سے ملتی ہے جو کی روٹی نہیں جو نہیں ملتی پھر آپ کو اور بہت ساری ہلڈی آپشنز مل جاتی ہیں بہار تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ملٹی گرین میں بھی آپ کو کئی نا کی ویٹ آئی جاتا ہے تو کھا سپوس کھا رہے ہوتے ہیں می مے ٹائیم مے ٹائیم میں آپ نے rot می اچھی می می کی تائم ہوتی ہے رات کو اپنے آپ سے کیا 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 نہیں کیا میں ڈائیڈ الوٹ میں سنیح کچھ میری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ ہر کسی کو نہیں بتا سکتے میں جج کریں گا کہ یہ کس طرح کی میوزے کیا گھانے دائنٹیز کی ایٹیز کی پاکستانی میں ہوایوں باکستانی پھلنچ مجھے گھ effective بڑا اچھا سکھ تھیٹر بنایا ہوئے میں نے اس پر میں وہ ساری سنیمیٹک ایکسپیرینسز نیلی کی فلمیں ریما بابرہ شریف یہ وہ سری دیوی مادوری I love these beautiful women on screen جن کو ہم نے اس وقت نہیں دیکھ پائے تھے کیونکہ ہم بہت چھوٹے تھے لیکن اب جب سکرین پر ان کا وہ دیکھتا ہوں نا ماجک تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے میں لگتا ہے فلم انڈسٹری اور یہ چیزیں یہی تھیں پی ٹی وی کی ایک ویب سائٹ ہے پی ٹی وی فلکس اس پر بڑے اچھے اچھے پی ٹی وی کے پرانے ڈرامے دھوپ کنارے تنہائیاں وہ بڑے دیجٹل کالٹی میں میں دیکھ رہا ہوتا ہوں مجھے بڑا مزا آتا ہے عزمہ گلانی کیشفاخ صاحب کے پرانے ڈرامے ایک محبت صحف ثانہ اجیسے آپ چھوٹے تھے کب بھی آپ اتنی مچور ہی چیزیں دیکھا کرتے تھے میں ہمیشہ سے ہمیشہ سے پرانے پینٹر تھیں ان کا بھی میوزک کا بڑا اچھا سینس تھا تو مجھے ہمیشہ سے پرانے گانے اپنی سے تیس سال عمر سے تیس سال پرانے گانے پرانی فلمیں ان کی نالج تھی اور ابھی بھی یہی ہے میرا تو میرا وہ ایک مینڈسٹ ایسا بن گیا کہ مجھے ہمیشہ پیچھے کی چیزیں بہت بچوں والی چیزیں کبھی بھی دماغ میں نو 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 میں ہمیشہ سے اپنے لوگوں اپنے بچوں میں محسوس محسوس کرتا تھا کہ اپنی کلاس کے لوگوں میں دوستی بھی ہمیشہ بڑے ہی لوگوں سے نہیں ہے ابھی بھی میری بڑے لوگوں سے بزرگوں سے دوستی بہت اچھی ہوتی ہے میں فرائٹ پر بھی ڈھونڈتا ہوں کہ جو بزرگ بیٹھے ہیں ان کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتا ہوں ہوتیل کی لوبی میں مجھے پتا چلے کوئی اور یہی میرا ٹارگٹ ہے میں نے بھی سوچا ہے کہ میں سینر سیٹرزنز کے لیے کچھ میں بنانا چاہتا ہوں کیونکہ میں بزرگوں کے ساتھ ٹائم سپنڈ کرنا چاہتا ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے اتنا ایکسپیریئنس اور اتنی پیاری باتیں ان کو آپ کا وقت چاہیے ہوتا ہے آپ یقین کریں کہ جتنا ہمیں فائدہ ہوگا ان کے ساتھ بیٹھنے کا ان کو نہیں ہوگا شاید ہم اتنا گین کرتے ہیں ان کی نالیج ان کا زندگی بھرکہ نچوڑ اچھا آپ جسے عید بکرے عید کوئی اس طرح کے فیملی والے ایونٹس ہوتے سو کہاں عمران سیلیبریٹ کرتے ہیں بھائی کے گھر جاتے ہیں اب جس طرح یہ والی عید میری آزربائی جان میں میری شوٹ کو چل رہی ہوگی تو اب ہنسلی میں آپ کو بتاؤں عید کا والا رہا نہیں ہے چام اور اگزاکلی پھر میں بات میں کوئی غمگین بات نہیں کرنا چاہ رہا بات ماں باپ کے بعد عید نہیں عید نہیں رہتی جب تک آپ کوئی اچھی ممریز ہے عید کی کیونکہ ہم ممریز کی بات کریں جو عید کی ممریز ہیں کہ ابو کی عیدی دینا ہم نے دشیل فرما دانا ہاتھ پکڑ کے نماز پڑھنے جانا اور میں تو رات پر اپنے کپڑے اور جوتے سب کچھ نہ بار بار اٹھ کے دیکھ رہا ہوتا تھا کہ صبح یہ پہننا ہوتا ہے اور عید سے زیادہ مجھے شبہ برات کی بڑی پیاری ممریز ہیں وہ جو خوشبو ہوتی تھی نا ہماری گلیوں میں اسلام آباد کی سرکاری مکانوں میں رہتے تھے تو وہ گلیاں تنی کشادہ اب وہ کیا کرتے تھے پاپا سیڈی ایر میں ڈریکٹر تھے اور سیویل انجینئر تھے لیکن وہ شروع کی فیملیز میں تھے اسلام آباد کی تو اس وقت کا انوائرمنٹ ہی اور تھا اسلام آباد کا اور اس وقت جو ایک ایک محلے میں چیز پر پورے محلے میں خوشبوٹ آ رہی ہوتی تھی وہ جو چینی کی دال کا حلوہ ہوتا ہے اور اگر بطیوں کی چراغاں کرتے تھے پٹاخے اور تر تڑیاں اور ڈبریاں اور پتہ نہیں جو سب کچھ ہوتے تھے نا انار تو اس کی ایک الگ خوشبو ہوتی تھی تو مجھے شب برات ایک بڑا پیارا ایونٹ ہوتا تھا عید سے زیادہ چاند رات میں مجھے خوشبو ایک ہوتی تھی نا ایک فیسٹیوٹی کبھی بہنوں کے ساتھ گئے بڑی بہنوں کے ساتھ جیسے انہوں نے جانا ہے بزار چلو ہمیں ایک اور کام کرتے تھے ہمیں ایک اور ہم میرا بھائی ہم چوڑیاں کا سٹال میرے اید کے شو پہ آپ سے چوڑیاں کا سٹال لگوایا تھا ساری ہیروینیں آئیں تھی چوڑیاں پہنٹ میرا بھائی چوڑیاں کا سٹال لگا لیتے تھے ان کے سارے فرنڈز سارے اسلامت کے برگر بچے اور میں میں وہاں بیٹھ جاتا تھا خطاتی سکیچز بنا رہا تھا کہ آپ آئیے گا تھوڑا سمیں آپ کو وہ ساری یادیں ہیں آپ لوگوں نے وہ بھیجا ہے وہ جو نہیں پوسٹ کارڈ ہوتے تھے اپنے جمعانے میں بڑا ٹرینڈ تھا اید کا خط ایٹسیلف ہاتھ سے لکھا وجہ ہوتا پرسنلائز کسی نے ہاتھ سے وہ اس کا انتظار آپ کی مجھے لگتا ہے رائٹنگ بہت اچھی ہوگی نہیں ہے آٹس کی تو ہوتی ہے اتفاق ہوتا ہے لیکن میری اتفاق یہ ہے کہ میری ہنڈ رائٹنگ اچھی نہیں ہے شروع میں بہت اچھی ہوتی ہے پڑھائی میں کیا تھے ہمیشہ ٹاپر رہا ہوں بہت اچھا تھا پڑھائی نسے سے بھی دسٹنکشن ہر جگہ بھی میری پڑھائی میں ماشاءاللہ میری بہت اچھی ہے اور یہ پڑھائی کا جو اچھے ہونے کا سہرہ ہے آپ اپنے کس پڑھائی میں اچھے ہونے چاہیے بچے ہیں پڑھائی خود بہت پڑھے لکھے ماری فیملی پڑھائی کا بڑا رجحان تھا اور ممی پڑھائی پڑھائی اور ابو پڑھاتے تھے نہیں نہیں پاپا سویل انجینئر تھے میرے چچا ساری فیملی میں چچا میرے آرمی میں تھے دوسرے چچا بھی سی ڈی ایو میں ڈیریکٹر تھے وہ بھی سویل انجینئر تھے تو ہماری انجینئرز اور آرمی ہماری فیملی ساری سی پڑھائی لکھی فیملی تو وہاں پہ پھر ٹاپر ہونا بہت ضروری کمپٹیشن بہت زیادہ تھا بہت ضروری کزنز میں کس معاملے میں امران کو ڈانٹ پٹی تھی امی یا ابو سے نہیں مجھے ڈانٹ سچ نہیں پڑی ہوتا ہے کبھی کوئی شرارتی تھے یا نہیں تھے اچھے والے بچے تھے ہوتا ہے کبھی کسی کوئی مہمان ہو کہ آگے ندیدہ پن کر لیتا ہے بچہ ندیدہ بچہ تو میں بالکل بھی نہیں تھا لیکن مجھے یاد ہی نہیں پڑھتا کہ میری مہمی باپا نے مجھے کبھی کسی بات پر ڈانٹا ہوگا کیونکہ جب بھائی سب سے چھوٹا ہوتا ہے تو جو بڑے بہن بھائی ہیں وہ بھی روب جمعاتے ہیں ہاں سو کون سا بہن بھائی روب جمعاتا تھا امران پر میری ایک بہن ہے اچھا میری دماغ میں کچھ ایسی نوٹس ہیں کچھ ایسی گرے لگی ہیں جو نکلتی ہی نہیں ہیں مطلب آپ وہ اب میری بہن ابھی دیکھ رہی ہوں گی وہ ان کو بتا ہوگا ان کو میں ابھی بھی جب بھی خواب میں دیکھتا ہوں تو ان کو میں لڑتا وائی دیکھتا لڑائی ہوتی ہے میری کیونکہ بچپن میں وہ اتنا ڈاٹا تھا مجھے آگے دکھا دکھا کر ممی یہ کہیں گی تم نے مہمانوں کے سامنے یہ کیا تھا ابھی وہ چلے جائیں گے تو پتہ چلے گا تو وہ میرے دماغ میں کون سے نمبر والی بہن ہے جب اسے سب سے خریب ہیں اچھا سب سے چھوٹی سب سے سب سے بڑھیں لیکن سب سے چھوٹی بہن جائیں میری اچھا تو دیدی بولتے ہیں ان کو دیدی نے دماغ میں میرے ایسے تاثر بٹھایا ہے کہ وہ جاتا ہی نہیں ابھی تک دیدی صرف اچھا اب جب چھوٹے ہوتے ہیں گھر میں پھر اس کے بعد دماد آرہے ہوتے ہیں بہنوئی جسے کہتے ہیں وہ ان سے آپ کی کیسے ریلیشنشپ بہت اچھے بہت ہی زبردست بہنوئی ہیں سب سے میرے بہت اچھے رہے بھابیوں کا میں لادلہ ہوں بہنوئیوں کا میں موسٹ فیوریٹ ہوں بھابیوں کے فیوریٹ دیور بھابیوں کا تو میں دوست ہوں بھابیاں بھابیاں ہی نہیں ہیں ہماری بھابیاں بہنوں کی طرح ہیں ممی کی بھی مطلب ہمارے گھر میں آپ کبھی آئیے گا ضرور تو ہمارے گھر کا انوائرمنٹ وہ ملکل ساز بہو بھابی دیور والا نہیں ہیں they're all family مجھے نہیں آج تک یاد پڑتا ہے کہ ہمارے گھر میں کبھی کوئی بدمزگی یا کچھ ایسی کچھ ہوئی ہے مطلب مجھے پڑھلے کے فیملیز میں نوملی کمی ہوتے ہیں ڈرامے سارے کے سارے لوگ اپنے اپنی سب کو اندازہ ہو گیا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں تتنی زیادہ آجے جیسے ابھی میں آپ سے فرمائش کرنے والی ہوں کہ اکنات کی آپ کی آواز بہت پیاری ہے سو کبھی گھر میں ملاد ہوئے یا کہیں آپ نے پڑھی سب family بیٹ کے میرے اصل میں ہمارے پاپا سوستانی کرتے تھے تو ان کی آواز بہت اچھی تھی میرے بھائی بہت اچھے پڑھتے ہیں میری بھانج ہی ایک بہت اچھا پڑھتی ہے اور ہمارے گھر میں مجالس کا بھی سلسلہ ہوتا ہے ملاد بھی ہوتے ہیں تو وہ بہت اب مجھے لگتا ہے کہ یہ بچے اتنا پیارہ پڑھنے لگیں میرے ایک اور بھانجہ لگتا ہے classical trend تو وہ ان کے آگے میں ابنی پڑھتا اب جب ملاد ویلاد ہوتا ہے تو میں اس میں تھوڑا سا پہلے میں سمجھتا تھا کہ میں بہت اچھی آواز کمال لکھوں لیکن جب سے یہ بچے یہ نئی جنریشن آئی ہے نا they are extraordinary تو میں اب I feel myself complex and inferior so I don't make an attempt کچھ تو سنائے نا بڑے دن و بعد آپ ملے ہیں تو وہی بڑی بات ہے میں بالکل ضرور سناؤں گا ایک بڑی پیاری نات کے دو اشار ہیں جو کہ خلیل و رحمان خمر صاحب کا کلام ہے اور خلیل صاحب کیا لکھتے ہیں وہ کیا talented آدمی مارسیلا نبی کے روزے بے جانے والوں میرا بھی ان کو سلام کہنا ملو تو کہنا کہ کب ملو گے ہے وقت ورزے تمام کہنا یہ کہنا ان کو کہ چلتے چلتے میں قابلے سے مجھے بچھڑ گیا مجھے بلا لو لو کہ میں بھی دیکھوں کہاں مجھے بچھے مجھے بچھے مجھے بچھے بچھے مجھے بچھے موسیقی اللہ کا شکر ہے کہ میں نے کبھی کچھ پلان نہیں کیا اور اس کی پلاننگ سے جو میں چلا ہوں وہ اتنا بیسٹ رہا ہے کہ مجھے کچھ پلان کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی اور آگے بھی اللہ پہ یقین ہے کہ جو میرے لیے وہ پلان کر رہے ہیں وہ بیسٹ ہے ہم آنسلی میں بہت لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کرتا ہاں مجھے کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ میں پروڈکشن میں آؤں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں بہت ساری ایسی آئیڈیاز اور کانسپس ہیں جو میں چاہتا ہوں کیونکہ آپ لکھتے بھی ہیں آپ کہہ رہے ہیں میں کہانیاں لکھتا ہوں سکرپ لکھنا مجھے لگتا ہے تھوڑا سا ٹائم کنزیومنگ کام ہے it's very demanding at least at this point in time مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا وقت زیادہ چاہیے ہوتا ہے اور بڑے اچھے اچھے لکھنے والے ہیں تو مجھے کیا ضرورت ہے اس میں بھی اپنا اپنے آپ کو وہ کرنے کا لیکن production کی طرف میرے آنے کا ہے اور میں بہت جلدی شروع بھی کروں گا hopefully اگر زندگی نے مفاق کی اور سب چیزیں صحیح رہیں تو وہ محنت مزدوری کر لیں کہ production تو آج کل محنت مزدوری ہے production یہی والی چیز ایک تو بس اسی چیز سے ڈرتا ہوں کہ اتنی دردیں سری کون لے لیکن جو میرا اب اس point پر ندہ honestly میں کوئی بہت philosophy نہیں بول رہا ہوں لیکن اب میری اپنی ذات سے نکل کے میری planning stories ہی universal ہو گئی ہے اب میں چاہتا ہوں کہ میں نے جو اپنے لیے ایک single آدمی نے جو کچھ بنانا تھا وہ میری ضرورت سے بہت زیادہ میں نے کر لیا ہے اب it's time for me to give away to people اور اگر میری شہرت ہے یا میرا نام ہے یا میرا پیار ہے تو اس کو میں کئی ایسا استعمال کروں کہ اس کا میرے بعد بھی ایک سلسلہ چلتا رہے کیونکہ میں نے دیکھا کہ جانے کے بعد سب کچھ یہی رک جاتا ہے تو پھر آپ کو بڑی ضرورت پڑتی ہے دعاوں کی پھر آپ کہہ رہے ہوتے ہیں یار اپنے ماں آپ کو دعائیں بخشو اپنے یہ کرو وہ کرو تو میرے لیے کون ہوگا کرنے والا میں چاہتا ہوں کہ میرے لیے کوئی دعائیں کرے نا لوگوں کے دل سے دعائیں نکلیں جو ابھی بچے ہیں جو نئے جو سکرین پر نظر آ رہے ہیں آہستہ آہستہ جو جنہوں نے نیا نیا قدم رکھا ہے اس فیلم میں اس میں آپ کے کوئی فیورٹس ہیں بہت اچھے ہیں بہت اچھے ہیں مجھے احمد علی اکبر کا کام بہت اچھا لگتا ہے بڑا سینسٹیو ایکٹر ہے مجھے یہ ولال عباس اچھا ایکٹر ہے ولال عباس اور لڑکیوں میں لڑکیوں میں لڑکیوں میں بھی بہت ساری آئی ہیں جمنا بہت اچھی ہے اب تو خیلی جمنا کے کافی اور بھی اس کے بعد بھی اور لڑکی آئی ہیں جمنا is very fine actress بہت اچھے لوگوں کے ہاتھوں میں آ رہے ہیں ہمارا یہ چیز ہمارا فیوچر فیوچر سیف ہے آپ کے لئے ہم نے جو ہے نا وہ ہلڈی ہی آج تیار کروائی ہے سہری آپ ہمارے ساتھ ہی سہری کریں گے انشاءاللہ اور ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم کچن میں آپ کو نظر آئیں گے ویسے ہی اپنے کچن میں نہیں جاتے لیکن ہمارے کچن میں نظر آئیں گے شان سہور ویلکم ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں شان سہور عمران عباس ہمارے ساتھ اور نورین انشاری بھی ہمارے ساتھ ہیں نورین عمران سے آپ کی ملاقات ہے پہلے ابھی فریسٹ سائم ہوئی ہے اچھے کیوں لگا کہ میں آپ سے مل چکا ہوں پہلے شاید آپ کو میں نے ٹی وی پہ بہت ہے ان کی شکل ملتی ہے کھالا ہوئی نا ممانی ناہید انساری اور جمشید انساری صاحب ان کی یہ بھانجی ہے جمشید صاحب کو ساتھوں میں نے کام کر لیا تو اس لئے شکل ایک جیسی لگتی ہے سو جی آپ ذرا بتائیں نا عمران کو کیا تیار کیا میں نے آج کے لئے بنایا ہے کول سانوچ یہ میں اٹار دوں میں اٹار دوں چپ 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 مائک پہ آواز آتی ہے میں کہتا ہوں میں نے بنایا ہے کول سانوچس چکن اور کورن کے ساتھ اور اس میں بوائل ایک بھی تھوڑا سا اور ایک بنایا ہے میں نے پین اپل کا ڈرنک ہے بہت مسے کا پین اکولادہ نیسے ناہید مینٹ کے ساتھ بنایا ہے لیمن جوس مینٹ پین اپل سلائسے ہیں جوسیں ہیں تھوڑا سا فریزی ڈرنک ہے تھوڑا سا جو بھی ساک کچھنوں سب ڈال دی ہاں بس سب ڈال دی لیکن ہوں مزے گا آجی سنویں کبھی کوئی ایسی چیزیں جب آپ کے خانسامہ نہیں ہے یا آپ ٹرائول کر رہے ہیں اور خود سے بنانا کچھن اپارٹمنٹ لیا اس طرح کی چیزیں ہیں خود بنا لیتے ہیں کچھ ہاں ہاں بالکل بالکل اب تو مکسٹ بیریز ہمارے ہاں بڑی آنے لگی نا فروزن تو وہ بس میرا فیوریٹ ہوتا ہے کہ مکسٹ بیریز ڈال کے بس ساتھے کرنا ہے نہیں نہیں ساتھے کچھ نہیں سمودی آہ اچھا سمودی آہ اچھا سمودی والے آہ اچھا سمودی والے آپ کی طرح ہے یہ سمودی والے سو آچھا سانوچ انڈش انڈے مجھے پوشٹ ایکس بنانے کا سکھا دی جائے گا میں وہ ہی کھاتا ہوں لیکن وہ مجھے بنتے کبھی بھی نہیں ہیں وہ بھاگتے رہتے ہیں آہا تو وہ ایک تو پوشٹ ایکس میں آپ سے سکھوں گا اس کا صحیح طریقہ کیا ہے بلکل کیسے بنتے ہیں اسے پوشٹ بہت ایزی ہے آپ نے بس کیا کرنا ہے پانی گرم کرنا ہے ٹھیک ہے پانی گرم کرنا ہے جب وہ بوائلنگ پہ آ جائے اس کو آپ بند کر دیں چولہ بند کر دیں اس کے بعد آپ نے ایک ایک کپ جو ایگ لیتے ہیں آپ نے ایک مطلب جسے ریمیکن میں ڈالا پہلے اس کو چھان لیں جو ایکسٹر جو اس کا پانی وہ نکل جائے گا پھر آپ نے وہ سکندر ڈال دینا ہے ہلکے سلولی سے پانی میں وینگر ڈال دیں میں نے کہا ضرورت نہیں ہے پتہ نہیں لوگ وینگر کیوں ڈالتے ہیں نو نیڈ اف آڈنگ وینگر بس پانی بوائل کر کے اس کو بند کر دیں چلو یہ سم بلانچ کرتے ہیں اس سے آپ نے ایکس کو الگ الگ کر کے ریمیکن میں ڈال کے پہلے چھان لیں تاکہ جو ایکسٹر جو اس کا ایک وائٹ ہوگا نا ایکسٹر جو پانی ہوتا ہے وہ نکل جائے پھر آپ دیکھیں آپ کی کیا پوشٹ ایکس بنے گی you will love it چلیں یہ تو بڑی چیز آج سو وہ بھی اوائل نہیں لیتے بھئی آپ پکوڑے شوکوڑے نہیں کھاتے افتاری پہ کیا پکوڑے کبھی تو کھائیں ہوں گے اوری میرے پکوڑے ہوں گے تو کیسے آپ دل مارتے ہیں یہ جب تک دل نہیں مارتے تب تک پھر نو پین نو گئے اچھا پورے اے فرائر میں منا لے اے اے فرائر بھی اچھا ہے بیسٹ ہے کونسے پکوڑے فیوریٹ ہے آلو پالک سب کچھ بھی ڈال دیں پکوڑے اندر تو آپ یہ بھی ڈال دیں نا تب کھالی اچھا سہری کس سے ہوتی آپ کی دپٹا پہ چھوڑے لے دیں ساری ساری میری پینندہ دپٹا سہری میری کس سے ہوتی ہے آہ نوملی ایک تو دیچ ہو ہوتی آپ کی انڈا نہیں یار کباب اوٹس 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 اچھا بارلے پوریج ایلی اللہ بہتی بورنگ سہری اوٹس اوٹس نو پراتا نو انڈا کبھی بھی نہیں نئی نئی وہ اللہ پرانا بھائیوں میں کوئی اور ہے میرے بڑے بھائی مکس مارشل آرٹس اور یوگا اور ساری کی ساری چیزیں تو وہ فٹنس لیکن باقی فیملی کے لیے تو میں کذا بھی جان ہوں مطلب مجھے میں سب کو جو باشن دے رہا ہوتا ہوں کہ یہ نہ کریں نہ کریں تو کیا میں بہت انوائی ہو جاتا ہوں لوگوں گھر والوں کے لیے کہ یہ کیا کر رہے ہیں کھانے اٹھا لیتے سامنے شام کو جب بیٹھیں گے تو بریانی اور اس طرح کی چیزیں اور کھا رہے ہیں اور بچے رات کو پیٹزا مگا رہے ہیں اور ہوں ڈیلیوری سے سب کچھ تو وہ یوں کر کر کے چھپ کے جا رہے ہوتے ہیں کہ چاچہ نہ دیکھ لیں لیکن میں تو بہت خوفناک کھروا ہوں اچھا آپ کی بال بھی ہمیشہ بہت اچھے رہے آدمیوں کے لیے سب سے سینسیٹیف چیز ان کے بال ان کے بال ان کے بال ان کے بال ان سب چیزوں کا خیال نہیں لگتے سو اس کا کیا راز ہے کہ آپ کیا ایسی چیز کھاتے ہیں جو بہت دیکھیں ہنسلی اب اس کو چاہے مجھے کچھ بھی کہلیں لیکن میں خیال کرتا ہوں اپنا اور میں ملٹی وائٹیمنز اور یہ ہیلتھ نیوٹریشن جتنے بھی چیزیں میں لیتا ہوں لینا پڑتا ہے آپ کو بائیوٹین کمپلسری ہے ہیئر وائٹیمنز ضروری ہیں اگر آپ کے بال گر رہے ہیں جو کہ اللہمدللہ میرے نہیں ہوتے تو آپ ضرور فنسٹرائیڈ لیں جینیسز یا ہیئر فن کے نام سے جو میڈیسنز آتی ہیں ٹاپکل سپریز کریں جس طرح منوکسیڈل 2.5% کم سے کم so it's very important 30-35 کے بعد آپ کے اندر یہ ہونا شروع ہو جاتا ہے ملٹوں میں تو آپ اس کا بہت خیال کریں اور کیونکہ آپ کے سٹریس رون لیول کا اوپر نیچے ہونے سے آپ کے بال سب سے پہلے افیکٹ ہوتے ہیں اور بال نہیں تو پھر بال نہیں تو پھر آدمی بڑے سنسیٹیف ہوتے اس چیز کے لیے لیکن وہ خیال نہیں رکھتے سور امران کا نائٹ ٹائم ریجیم کیا ہوتا ہے نائٹ ٹائم ریجیم بس مودھو کے سو جاتا ہوں لیکن ہا مجھے جانے سے پہلے میں ملٹی وائٹمینز کی مٹھی بھر کھا دیتا ہوں جو صبح کے وقت آدمی خیال نہیں ہوتا تو وہ اور میرے جو ساتھ پانی ہوتا ہے اس میں میں فلاک سیڈ چیا سیڈ سب کچھ ملا کے تو پورے دن وہ پی چلتا ہے تخم ملونگا فل ہلڈی تخم ملونگا تخم ملونگا زیادہ اچھا ہے چیا سیڈ سے چیا سیڈ کو ہم نے فیشن میں ایسی لے لیا مہنگا ہوتا نا تو لوگ سمجھتے وہ مہنگا ہے وہ ہمارا نہیں ہے وہ پردیسی ہے ہمارا تخم ملونگا چیا سیڈ کے اندر ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو بیسکلی ہر پلانٹ میں اکثر پلانٹس میں ہوتی ہے جو کہ اپنے آپ کو ریزسٹ کرتا ہے تاکہ اس کو لوگ کھائیں تو وہ ٹاکسنز ہوتے ہیں کچھ ان کا خاص نام ہوتا ہے جو چیا سیڈ میں ہوتا ہے تخم ملونگا میں نہیں ہوتا تخم ملونگا ہی بہتر دن چیا سیڈ مجھے ایجاز اسلام کے چھوٹے بھائی لگ رہے ہیں آج ہاں واقعی بڑا چینج آیا ہے کیونکہ ایجاز بھی کافی ابوور آتے ہیں میں بہتر دن چینل شروع کروں اور اس پر میں بہتاؤں لوگوں کو کہ مجھے آپ کیوں نہیں کرتے یوٹیب چینل آپ شروع کرے ہیں ہاں ہرے والے کل پر سو ہرے والے سیریسی کرنا چاہیے کیونکہ اتنے سارے فائدے اونا چاہیے امراہ نے فائدے دینے کے لیے آیا ہے اور اپنے زندگی کا پرسپشن چینج کر لیا ہے میں ہونسلی اس کا ہرگز اس کا منہ نہیں ہے آپ کو اچھا دکھنا یا اچھا محسوس کرنا زیادہ ہے ہاں اور آپ کو اپنے آپ کو دیکھیں تو آپ کو خود اچھا لگنا چاہیے چاہیے دنیا آپ کو دیکھیں لیکن آپ کو خود تکیمہ میں اپنا فیوریٹ ہوں میں اپنا فیوریٹ ہوں اور سب سے اپنی تکیز آپ اچھے دکھتے تھے ہمیں جب آپ اندر سے اچھے ہوتے ہیں بالکل مطلب آپ کی اچھے دل کی اچھی کے علاوہ آپ کی ہیلتھ اچھی ہوتے ہیلتھ 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 اس کے لیے کبھی کوئی ایکسرسائز کرتے ہوئے کبھی ہوتا ہے نا کہ مسل پول ہو گیا یہ وہ بہت ہوتا ہے نخرے والا انسان ہے امران میں بہت ملنگ ہو یار مجھے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بہت شاید سنسٹیو نازوک یہ وہ ہوں گا جم میں بھی میں کتوں جانوروں والی ایکسرائز کر رہا ہوتا ہوں اور میں ہر طرح صبح بھی اٹھ کے میں بھاگ رہا ہوتا ہوں دیوانوں کی طرح اور میں چوٹے لگ رہی ہوتی ہیں کبھی میں فلم کر رہا تھا کبھی تھوڑ دن پہلی میں ریلیز ہوئی انڈین آہ بڑی زبردست گئی مبارو کو بہت آہ تینکیو سو مچ بہت ہی اچھا رسپانس اس کا راہ ہے بڑی خوبصورت ہے باکستان میں تو شاید بین ہو گئی ہے شاید نہیں یقیناً بین ہو گئی ہے اگر کبھی آئے تو شاید وہ ایمزن پرائیم پہ آئے گی تو دیکھئے گا کہ اس میں میرا دوسرے دن میرا پاؤں بلکل ٹویسٹ ایک میرے فریکچر ہو گیا ہیر لائن فریکچر ہو گیا میں نے اس میں بھی شوٹ کیا ایک اکثر اس سین میں آپ دیکھیں گے کہ ایک جگہ پہ میرا آپ کو موزہ نظر آئے گا ایک منی وہ موزہ نہیں ہے بسکلی وہ میری میرا پلاسٹر ہے تو میں بہت لکڑ پتھ رہا ہوں جب آپ ٹراول کرتے ہیں آپ کونسے والے ٹراول ہیں بس ہوتل میں ٹھہرے میں ہیں یا آپ نکلیں گے صبح کی وقت اور جا کے سہر دیکھیں گے ملک دیکھیں گے مجھے میں آرکیٹیکچر مجھے افکوس میرا میں جاتے ہی اسی لئے ہوں لیکن میں آرام پسند بھی بہت ہوں اکثر میں ابھی سوڑے دنے پہلے گیا تھا شاید آپ بھی کونسے شہر میں اپنا یہ ڈیزنی لینڈ بہت سارے شہروں میں بہت سارے شہروں میں ایک کسی شہر میں تھا اہلے میں امریکہ میں تھے یا پارس میں تھے نہیں نہیں یو ایس والے میں اچھا ایک تو وہ ہے نا اور لینڈو اور لینڈو میری ہوتل کی دیوار کے ساتھ تھا اور میں اتنا تھکا باتا کہ میں دو دن وہاں سوتا رہا اور میں نہیں گیا دیزنی لینڈ کے ہوتیل میں سوتے رہے لیکن یہ ہوتا ہے میرے ساتھ لیکن مجھے مجھے بہت نون جگہیں دیکھنے کا شوق نہیں ہوتا اچھا کہ آئی فیل ٹاور کے اوپر چڑھ گیا سب کچھ آسا ہے لیکن مجھے ہوتا ہے کہ وہاں کی سٹریٹس لوکل کی طرح وہاں کے لوگوں کو بیٹھ کے ریسرچ کرتے ریسرچ کھانے گلیاں وہ جو انہوں سی جگہیں ہوتی ہیں نا to have the exact feel of that place جو ٹورسٹ ڈیزورٹس ہوتے ہیں ٹورسٹ جو دیسٹینیشن ہوتی ہیں اس سے زیادہ مجھے ہوتا ہے کہ اور جا کے ایکسپلون کیسی جگہیں پسند ہیں سمندر پہاڑ گرین ریڈ اپشار سمندر زیادہ نہیں بہت پہاڑ بھی نہیں مجھے میدان پسند موزیمز اور آرکیٹیکٹر بہت خیر میری میری جینز میں بھی ہے میری ٹریننگ بھی اسی طرح کہ مجھے آرٹس اور ساری دنیا کی ساری جگہیں بیسٹ کونسی ڈیسٹینیشن اپنی 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 اٹلی سویڈزلینڈ بغیرہ خوبصورت ہیں لیکن مجھے مجھے پسند آتی ہے لینڈ میدان میدان ایک وہ نہیں ہالنڈ ٹائپ نیدر لینڈ ٹائپ ایسٹین ٹائپ ایسٹین ٹائپ خالی بیابان سے اس میں ایک الگ دھوپ میں ایک درخت وہ ڈیزر ٹائپ ہاں سہرہ ڈیزر سفاری ہاں ڈیزر سفاری نہیں جنگ ایک میدان کھیت سے ہوں اور اس میں ایک دھوپ میں ایک درخت ایک ہاتھی گزر رہا ہوں کونے سے ایک سنی درویش آدمی بیش آدمی اچھا لگا آپ سے بات کر کے and thank you so much کہ آپ نے ٹائم نکال دل صاف کیا میرے اس کو آپ پیس کیجئے یہ آپ کے لیے ہے اچھا جی یہ میں نہیں چاہی تھی کہ اتنا ایک سجا سبرا ہیرو جو ہے وہ شادی کی ویڈیو میں نے سفید موچھے بنیوی اس کے لیے اس کو تمہیں سا میکس کر لی اب آپ یہ سکون سے کھائیں بغیر کانچس ہوئے کہ آپ کو کیمرا کیپچے کر رہے اور یہاں ہم آپ سے اجازت لے رہے ہیں اور اگر آپ نے ابھی ٹی وی لگایا اور آپ نے سر پکڑ لیا کہ اے عمران عباس کا شو میس ہو گیا سو صبح ہماری مارننگ شو کے ٹائمین پہ یہی پروگرام ریپیٹ ہوگا ہم دو دفعہ نظر آئیں گے یس دو دو دفعہ اتصارا سکرین ٹائم سو آپ اپنی خواہش پوری کیجئے گا اور اگر مس کر دیا شو تو دوبارہ اور اگر دوبارہ دیکھ رہے ہیں تو دوبارہ دیکھ لی جائے گا یوٹیوب پہ تو آئی گئی یوٹیوب پہ تو آئی گئی ابھی فورا نہیں آ جائے گا اس پہ پھر ہم تیار رہے ہیں نیگٹیف کومنٹس کے لیے عبردار عبردار جو کسی نے ایک میں نیگٹیف کومنٹس اور میں آپ کو یہ میسیج دوں گی کہ آپ دو کارن استعمال کریں کسی کی نہیں سنے میں آپ سے صحیح بتاؤں یہ میں مزاق کر رہا ہوں یہ اتنا آپ کو میں طریقہ یہ بتاؤں کہ ادھر سے سنو ادھر سے نکالو جنس دن آپ کے بارے میں بری خبر ہو ایک دن کے لیے اپنا سوشل میڈیو دوسرے دن کسی اور کے بارے میں بری خبر چکے گی یہ ایکچیلی یہ میسیج مجھے دے رہے ہیں یہ مجھے سمجھا رہا ہے میرا پریشان نہیں ہوتا پریشان نہیں ہونا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل شان سہور اللہ حافظ